سالتا واللہ و یعصیمتا من الناس فلسفہ غدیر کے عنوان سے آپ کی خدمت میں جو ماروزات پیشوئی ہیں ایک ظاہر منظر غدیر ہے خدا وان تبارک و تعالیٰ کے خوکم سے پیمر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس زمان معین اور مکان خاص میں جو عمل انجام دیا اور ایک اس کے پیچھے وہ منطق اور وہ حکمت ہے اس کی جس کا یہ ظاہر تھا اور فلسفہ حدیثی مصدی حدیثیت نے اس کے پیچھے کار فرما اس سے حکمت کو سمجھنا ہے اور اس فلسفے تک پہنچنا ہے ہمیں آپ کی خدمت میں آج کیا رہی تھا کہ ایک قانون ہے الہی اس قائنات میں کہ ہر چیز کی ایک حکمت اور ہر چیز کا ایک باطن ہے اگرچہ ظاہری شکل میں وہ کسی بھی روپ میں ظاہر ہو لیکن جب تک اس باطن کو نہ سمجھا جائے اس ظاہر کو انسان اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا اس حقیقت کو اور باطن کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلا قدم اس واقعے یا حادثی کی نوعیت کو سمجھنا ہے اور عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ اگر اس مرحلے میں انسان سرسری نگاہ سے دیکھے اور نوعیت کو تشخیص نہ دے سکے تو کبھی بھی اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا صحیح معانی اس کے درک نہیں کر سکتا انسان اور پھر جتنا بھی اس کو طول دیا جائے فہا اس کو تاریخ حقیقت بنایا جائے خواہ اس کو خواہ اس کو کسی تفسیری روپ میں بیان کیا جائے خواہ اس کا تحلیل و تجزیہ کیا جائے چونکہ اساس اور بنیاد غلط ہے اور وہ سطحی اور سرسری دید ہے اس کے بارے میں لہذا آخر تک یہ غلطی سرائط کر جائے گی اور یہ خصوص حادثہ غدیر کے بارے میں نہیں ہے بلکہ جو بھی واقعہ تاریخ میں رولما ہوا ہو خواہ قرآن میں اس کا ذکر ہو یا نہ ہو انسان سب سے پہلے دیکھے کہ اس کی نوعیت کیا ہے اس لحاظ سے واقعہ غدیر کے مطالق آپ کی خدمت میں حرص کیا تھا کہ خصوصاً وہ آیہ جس کے تعمیل میں یہ واقعہ رنما ہوا آیہ تبلیغ یا ایوہ الرسول بلک ما انزل علیکم ربک اس آیہ میں اگر غور کیا جائے یا اس قانونی کلی کی طرف اگر دیکھا جائے آسانی سے انسان سمجھ سکتا ہے کہ اس واقعہ کی نوعیت کونسی ہے مختصر الفاظ میں عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ یہ ایک الہی واقعہ ہے جو زمین پر واقع ہوا ہے نہ یہ کہ ایک زمینی واقعہ ہو ایک ربوبی عمر ہے اس ربوبی عمر کو سمجھنے کے لئے اب ہمیں اس کے اگلے مرحلے کو واضح کرنے کی ضرورت ہے اور یہی مشکل ترین مرحلہ واقعہ غدیر کو سمجھنے میں ہے یہاں سے اگر ہم کامیابی سے یہ مرحلہ تیہ کر جائیں اور دیکھ لیں کہ اس کا ربوبی ہونا کیا مانی رکھتا ہے پھر ممکن ہے اس کے نتائج تک بھی ہم سہولت کے ساتھ پہنچ جائیں خدا وانتبارک و تعالیٰ نے یہ نظام عالم اور یہ نظام حستی ایک خاص نظم کے تحت اس کو خلقیا ہے اور نظم کے تحت اس کو چلایا ہے اور نظم کے تحت یہ ابھی تک باقی و برقرار ہے اور خصوصاً اس نظام حستی میں نظام انسانی ایک خاص اصولوں پر اس کو استوار کیا ہے ان اصولوں سے ہٹ کر کبھی بھی نہ پوری کائنات میں کوئی رویداد واقع ہوگی اور کوئی حادثہ رونما ہوگا اور نہ ہی عالم انسانی میں کوئی واقعہ رونما ہوگا اس الہی بنائی ہوئے نظام سے ہٹ کر کوئی چیز واقع نہیں ہو سکتی اس کیلئے ہمیں یہ سب سے پہلے یہ دیکھنے کے وہ نظام اور وہ اصول اس نظام کے جن پر یہ استوار ہے وہ کیا ہے خداون تبارک و تعالی نے کل کائنات کا ایک مقصد خلقت ذکر فرمایا ہے اور انسان کا بھی ایک مقصد خلقت ذکر فرمایا ہے نتیجے میں دونوں ایک جیسے ہیں یعنی ایک ہی حدف خلقت بن جاتا ہے لیکن چونکہ انسان منفرد مخلوق ہے اس کائنات میں لہذا حدف خلقت انسان ذکر کرتے ہوئے اس کا حدف بھی الگ سے بیان فرمایا ہے اور پھر پورے امور انسانی اسی حدف خلقت کے ساتھ مناسب بنا کر بیان فرمائے ہیں حدف خلقت خدا نے جو مقرر فرمایا ہے خلقت انسان میں وہ ایسے نہیں ہیں جیسے انسان کا اپنے افعال میں کوئی مقصد اور کوئی حدف ہوتا ہے انسان اپنے مقاصد اور اپنے اہداف یا جو عامال انسان انجام دیتا ہے اس میں خود فائل کا اس کام کرنے والے کا کوئی مقصد پوشیدہ ہوتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی حدف اس کے پیچھے کار فرما ہوتا ہے مثلا جیسے آپ پڑھ رہے ہیں اگر یہ پڑھنا آپ کا ایک کام ہے ایک فیل ہے آپ کا اگر آپ لکھ رہے ہیں یہ لکھنا بھی آپ کا فیل ہے اور آپ کا ایک کام ہے اس پڑھنے لکھنے میں آپ فائل ہیں آپ سے یہ فیل سرزد ہو رہا ہے اور ایک بامقصد فیل بھی ہے یہ آپ کا آپ فائل بامقصد اور فائل بہدف ہیں اس فیل سے آپ نے مقصد جو حاصل کرنا ہے در حقیقت وہ فائل کے اندر ایک کمی ہے یعنی آپ کے اندر ایک کمی ہے ایک کمزوری ہے ایک نقص ہے جو آپ اس فیل کے ذریعے برطرف کر رہے ہیں اگر آپ کے اندر یہ کمی نہ ہوتی ہرگز آپ یہ فیل انجام نہ دیتے کوئی بھی کام آپ کرتے ہیں آپ ممکن ہے وہ آپ کی اس کمی یا کمزوری کو دور نہ کرتا ہو کیونکہ ممکن ہے ہمیں اپنی کمزوریاں یا اپنی کمیاں تعین کرنے میں اور ان کو معین کرنے میں کبھی ممکن ہے ہم سے غلطی ہو جائے خطا ہو جائے ہم سے لیکن اگر اس مرحلے میں ہم خطا نہ کریں یعنی ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہماری ذات کے اندر یہ کمی ہے اور یہ کمی اس حرکت اور اس فیل سے دور ہوگی لکھنے سے دور ہوگی پڑھنے سے دور ہوگی بولنے سے دور ہوگی سننے سے دور ہوگی یہ ہمارے عامال اور یہ افعال یہ اس لیے ہیں کہ ان افعال کے اوپر ایک ایسا اثر پڑتا ہے یا ایک ایسا اثر مترتب ہوتا ہے اس اثر کے ذریعے سے فائل کے اندر موجود کمی اور کمزوری برطرف ہوتی ہے فائل با مقصد اس کو کہتے ہیں ذاتِ خدا ون تبارک وطالعہ نے اس کائنات کو خلق فرمایا ہے یہ فعلِ خدا ہے لیکن ذاتِ خدا تھا مقصد اس فعل میں خلقتِ کائنات میں یہ نہیں تھا کہ میں اس عالم کو خلق کر کے اپنی ذات کے اندر ایک کمی کو برطرف کروں جس طرح سے انسان ایک فعل انجام دیتا ہے اس فعل کے ذریعے سے اپنی کمزوری اور اپنی کمی برطرف کرتا ہے یہ نہیں تھا ہرگز مقصد ذاتِ خدا ون تبارک وطالعہ لیکن در این حال فعلِ الٰہی عباس بھی نہیں ہے یوں بھی نہیں کہ مقصد سے خالی ہو یوں بھی نہیں کہ اس کا کوئی حدف بھی نہ ہو پس خود خدا کا کوئی فائدہ کوئی مقصد کوئی حدف اس فعل میں نہیں ہے جو ذاتِ خدا کی طرف پر لٹتا ہو اور در این حال فعلِ خدا بلا مقصد بھی نہیں ہے عباس بھی نہیں ہے باطل بھی نہیں ہے کیسے ہم اس کو جم کریں برمیانی صورت کیا نکلتی ہے معقول صورت کیا نکلتی ہے تاکہ وہ فعل کا عباس ہونا بھی لازم نہ آئے اور یوں بھی نہ کہیں کہ اس فعل سے فائدہ خدا کو ملے گا کیونکہ فعل کا فائدہ خدا کو ملے ذاتِ خدا میں نقص لازم آئے گا درمیانی صورت پر یہ بنتی ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اس فعل میں مقصد ہے فائدہ ہے لیکن وہ فائدہ خود فعل کا ہے نہ فائل کا ہے خود فعل کو اپنے مقصد تک پہنچانے کے لیے خدا نے یہ فعل انجام دیا ہے نہ فائل نے یہ فعل انجام دیا ہے تاکہ اس فعل کے ذریعے فائل کسی مقصد تک پہنچے کام کرنے والا کسی مقصد تک پہنچے معصر ہم لکھتے ہیں اس لکھنے کے ذریعے لکھائی کو کہیں نہیں پہنچا رہے ہوتے خود کہیں لکھنے والا کہیں پہنچتا ہے نہیں کہ لکھائی کہیں پہنچتی اگر ہم پڑھ رہے ہوں تو اس پڑھنے سے پڑھائی کسی مقصد تک نہیں پہنچتی پڑھنے والا کسی مقصد تک پہنچتا ہے کسی فائدے تک پہنچتا ہے یعنی پڑھائی میں ایک ایسا فائدہ ہے جو پڑھنے والے کو ملتا ہے نہ پڑھائی کو وہ فائدہ ملتا ہے لیکن فعل خدا میں یہ خصوصیت ہے کہ جو فائدہ بھی اس فعل میں ہو وہ خدا کو نہیں ملتا بلکہ خود اس فعل کا فائدہ ہوتا ہے خدا نے انسان کو خلقیا خلقت انسان میں ضرور فائدہ ہے لیکن وہ فائدہ خدا کو نہیں ملے گا بلکہ خود انسان کو ملے گا کائنات کی خلقت میں کائنات کا خلق کرنا عبس نہیں ہے فالتو نہیں ہے فضول نہیں ہے ایک فائدہ ہے اس میں لیکن وہ فائدہ خود کائنات کے لیے ہے نہ خدا کے لیے اللہ غنی عن العالمین خدا بینیاز ہے اور بینیاز کبھی بھی فعل سے مخلوق سے کبھی بھی اپنا فائدہ حاصل نہیں کرتا کیونکہ بینیاز ہے غنی ہے غنی ہونا اور محتاج ہونا یہ تضاد ہو جائے گا پس انسان کی خلقت میں بنیادی مقصد انسان کو کسی مقصود تک پہنچانا تھا نہ خالق انسان کو کسی مقصود تک پہنچنا تھا انسان کو کسی مقصود تک پہنچنا ہے وہ مقصود یعنی انسان ہے ناقص انسان ہے حدورہ انسان ہے کمزور اس انسان کو اپنے کمال تک پہنچایا جائے اس کمال کے لئے مختلف تعبیریں ہیں قرآن مجید میں اس کمال کو کبھی لقاء اللہ کہا گیا ہے اس کو کبھی رجوع اللہ کہا گیا ہے مختلف تعبیروں کے ساتھ خواہ وہ مقصد بصورت عبادت ذکر کیا گیا ہو خواہ وہ مقصد بصورت معرفت ذکر کیا گیا ہو کسی بھی شکل میں وہ مقصود انسان نہایتاً کمال انسان ہے جس کو ہم اپنی عام زبان میں کہہ سکتے ہیں تقرب قربت اللہ یہ صرف ایک کلمہ نہیں ہے قربت خدا اور یہ کوئی قربت جسمانی بھی نہیں ہے ناکس کا کامل کے قریب ہونا ہے ناکس کامل کے جب قریب ہوتا ہے تو قربت جسمانی نہیں ہوتی بیچ میں مثلا آپ فرض کال لیں کہ ایک تشبیم ہی نہیں ہے آپ کے ذہن کو قریب کرنے کے لئے ایک بات ہے یعنی نہ کہیں کہ ماذا اللہ ذات خدا اور انسان کا جو نسبت ہے آپس میں وہ یہ نسبت ہے جو ابھی مثال دے رہا ہوں نا مثال بھی نہیں ہے تشبیم بھی نہیں ہے صرف ذہن کی امادگی کے لئے یہ مطلب بیان کر رہا ہوں جیسے مثلا ایک استاد کو اور ایک شاگرد استاد کو جو بہت ہی فاضل بہت ہی دانشمن دانشوار بڑا لکھا اور شاگرد جو مبتدی پہلے دن آیا ہوں کلاس میں وہ بہت فاصلہ ہے ان کے درمیان وہ استاد کہاں اور یہ پہلے دن کا مبتدی طالب علم کا شاگرد کا بہت فاصلہ ہے زمین آسمان کا یہ یہ ایک ناکس ہے اور ایک کامل ہے اس فاصلے کو ابھی کم ہونا ہے شاگرد نے استاد کے قریب ہونا ہے اگر قربت جسمانی مراد لیں وہ تو پاس بیٹھا ہوا ہے اس کے کلاس میں سامنے بیٹھا ہوا ہے اس کے ساتھ کرسی میں ساتھ بیٹھا ہوا زمین کے ساتھ بیٹھا ہوا پس جسمانی طور پر تو قریب قریب ہے ایک دوسرے کے لیکن اس کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ بہت بڑا فاصل آئے ان میں اس شاگرد سے پوچھیں آپ کا کیا مقصد ہے کلاس میں آنے کا وہ کہے گا کہ میں استاد کے قریب تار ہونا چاہتا ہوں یعنی وہ کمال کی جو قربت ہے اس لیے کہ اس میں علم ہے معرفت ہے اور وہ معرفت اتنی درجہ عالی پر ہے کہ میں بھی اس درجہ کمال تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں تو کیسے پھر آپ قریب ہوں گے اس کے میں تعلیم کے ذریعے کلموز کے ذریعے پڑھنے کے ذریعے استاد کے ساتھ اپنا فاصلہ کم کر رہا ہوں پس کلمہ کلمہ جو یہ پڑھے گا شاگرد داروافع استاد کے قریب تار ہو رہا ہے نہ قربت جسمانی ناکس کامل کے قریب تار ہوتا جا رہا ہے کلمہ کلمہ جو پڑھ رہا ہے صفح صفح جو پڑھ رہا ہے سطر سطر جو پڑھ رہا ہے کتاب کتاب جو پڑھ رہا ہے اپنا فاصلہ تدریجا ناکس کامل کے قریب ہو رہا ہے ہم جو عبادتیں کرتے ہیں قربتاً اللہ قصد قربت کے ساتھ کرتے ہیں تو یوں نہیں کہ قربت جسمانی کے لئے کرتے ہیں ذات خدا تو معاذ اللہ جسم نہیں ہے قربتاً اللہ جو ہم عمال انجام دیتے ہیں یعنی یہ اور یہ معارف اور یہ نیتیں اور یہ اعتقادات اور یہ اخلاق اور یہ صفات یہ ساری چیزیں ناکس کا فاصلہ کم کر رہی ہیں کامل کے ساتھ درجہ بے درجہ آپ کامل کی طرف قریب ہوتے جا رہے ہیں قربتِ الہی قربتِ خدا ورنہ یوں تو نہیں کہ معاذ اللہ ذاتِ خدا کسی مکان میں ہے اور ہم مکان کے ساتھ اپنا فاصلہ نزدیک کر رہے ہیں یہ تو معنی ہوئی بات ہے کیسے نہیں پس انسان کا کمال یہ ہے کہ وہ اس مرتبے پر پہنچے عرض کی اگر اس کا نام ہم لقاء اللہ رکھ دیں اس کا نام ہم قربتِ قلابندی رکھ دیں اس کا نام ہم جو بھی تعبیر کریں آپ خلقتِ انسان میں ایک اس قسم کا حدق اور ایک اس قسم کا مقصد موجود ہے جو جو انسان یہ فاصلہ کم کرتا ہے اب عرض کیا نگے ذہن میں نہ آئے ابھی کیونکہ جب بھی ہماری عقل کوشش کرتی ہے کسی چیز کو سمجھنے کی تو وہاں پر دائیں بائیں اس کے دو ایسی قوتیں موجود ہیں جو فورا عقل کو اغوا کر لیتی ہیں اس کے کام میں مداخلت کرتی ہیں دائیں بائیں ایسی دو قوتیں ہیں کون کون سے یہ ایک ہے خیال اور ایک ہے وہم ادھر سے خیال بیچ میں مداخلت کرے اور ادھر سے وہم اور وہ معقول چیز اور وہ عقلی چیز اس کو سمجھنے میں آڑے آ جاتی ہیں یہ دو قوتیں انسان کے اندر لہذا اب یہاں پر کوشش کریں آپ یہ جو خدا ون تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں عامر فرمایا ہے کہ جب بھی قرآن پڑھو تو شیطان سے اس کے وسوسے اور اس کے شر سے پہلے خدا کی پناہ لے لو یہ پناہ لینا یہ یہی ہے یعنی یہی پر وہ آڑے آتا ہے ہدایت لینے میں سمجھنے میں یا بھر آپ قوت وحم کو بیچ میں نہیں دخال مداخلت نہیں کرنے دینا آپ نے اور قوت خیال کو بھی چھوڑ دیں آپ اس کا فیصلہ عقل پر کہ وہ سمجھے اس کو یعنی جب بھی کہا جائے کہ یہ قربت اور یہ فاصلہ ناقص کا کامل کے ساتھ تدریج کم ہوتا جائے گا تو اس کو وحم کو بیچ میں مداخلت نہ کرنے دیں چونکہ وحم نے اگر مداخلت کی تو فورا قربت جسمانی قربت مکانی اور یہ جیزیں بیچ میں آ جائیں گی لیکن اگر وحم کی مداخلت سے مبرہ رہے ہیں آپ تو پھر وہ فاصلہ کمال و ناقص رہے گا ناقص و کمال کا جیسے اس مثال سے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے اب یہ ہے خلقت انسان اور یہ ہے مقصد انسان اور یہ فاصلہ اس نے اختیاراً خود تیئے کرنا ہے اپنے قدم سے تیئے کرنا ہے مجبور نہیں ہے چاہے یہ فاصلہ قربی یہ فاصلہ کمالی تیئے کرے یا نہ کرے ممگنے دور ہوتا جائیں ممگنے اس کا فاصلہ مزید بڑھ جائے یہ بھی ہو سکتا ہے اختیار انسان کو ہے ارادہ انسان ہے مخلوق ازاد کہا کہ خود یہ فاصلہ تیئے کرو ایتیہ پو ان او کرہا تو انسان قوان جاتا ہے آئے دوسرے چیزیں کرہن آئیں گی یہاں پر اسی چیز کا نام اسی فاصلے کے کم ہونے کا نام اور جو جو انسان کمالات کی دنیا میں قدم رکھتا جاتا ہے اور فاصلہ اپنا کم کرتا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے ولایت اس کا نام ہے ولایت یعنی ایک ناکس جو بہت دور فاصلے پر بیٹھا ہوا ہے دور ہے اسفل سافلین پستیوں میں بھی پست بہت نیچے یہ اپنا فاصلہ اب کم کرنا شروع کر دیتا ہے علی عظیم کے ساتھ مقصود اس کا وہ ہے لقاں اس کی ہے ملاقات اس کی ہے قربت اس کی ہے علی عظیم اور یہ ہے اسفل سافلین میں سے یہ اپنا ایک ایک فاصلہ کمالات علم و عمل کے ذریعے سے کمالات کے ذریعے سے یہ فاصلہ یہ وادی جب تیہ کرتا ہے جتنا بھی اس وادی میں آگے بڑے جس مقام پر بھی پہنچیں اس عمل کو یعنی اس لقص سے کمال میں آنے کو چونکہ وہ کمال کے ساتھ اپنا فاصلہ کم کر رہا ہے یہ ہے اس کی ولایت یہ ولایت انسان ہو گئی انسان ولی اللہ اب اس کی بہت سارے لوازم ہیں پھر میں نے آپ کی خدمت ارز کیا تھا کہ بعض وقت ایک عمل ہے انجام پارہا ہے مثلا اس مکان میں ایک آدمی یا نماز پڑھ رہا ہے باہر سے ایک دیکھے وہ یہ سیجنس پرزش کر رہا ہے ابھی مثلا میں یہاں پر آپ کی خدمت میں بیٹھا ہوا کچھ معروضات پیش کر رہا ہوں باہر سے کوئی آدمی آ کر دیکھے وہ یہ سمجھے شاید یہ کوئی پریس کنفرانس ہو رہی ہے اب اگر وہ باہر جا کر پھیلا دے ہماری یہ بات اس قسم کا حلیہ کا آدمی وہاں پر پریس کنفرانس کر رہا ہے اب شہر سارے میں یہ دوم مت جائے گی صرف اس کی دید کی غلطی کی وجہ سے یہ سب کو سو جائے گا پس پہلے نوئیت کو پہلے طے کر لیں ہم کہ یہ نوئیت کیا ہے اسی اب آئے کسی جگہ آ کر ہم پڑھ جائیں مولا کا کس سے پوچھیں ولی کون ہوتا ہے عدیبوں سے پوچھیں ولی کون ہوتا ہے آخر عدیب کا کام تو الفاظ سے کفتگو کرنا ہے وہ تو الفاظ سے آگے معانی کی حقیقت کو نہیں جانتا صرف الفاظ کو سمجھتا ہے بس عدیب اسی کو کہتے ہیں نا عدیب لفظی یعنی جو الفاظ کے آداب جانتا ہے جو الفاظ کی صفات جانتا ہے جو الفاظ کے اعراب و بنا جانتا ہے جانتا ہے الفاظ کو تلفز درست کر سکتا ہے الفاظ کو صحیح پیش کر سکتا ہے تحلیل تجزی اور ترکیب کر سکتا ہے وہ عدیب ہوتا ہے اس عدیب سے آئے ہم آ کر کیا پوچھیں حقائق ہر آدمی سے اس کے شعبے کی بات پوچھنی چاہیے مثل ایک آدمی ہے اگر اس کا کھیل کی دنیا سے تعلق ہے ایک کھلاڑی ایک کرکٹ کا آپ اس کو یہاں پر الوطہ ہمارے ہاں ہوتا رہتا ہے یہ ہمارے ملکوں میں یہ کام کرکٹوں سارے کام کرتے ہیں اور کرکٹوں سے ہمیں بڑی توقع بھی ہیں ہم سنتے ہیں وہ ہمیں نجات بھی دیں گے ہم سنتے ہیں وہ ہمیں خدا کے بھی قریب کر دیں گے وہ ہمیں یہ بھی کر دیں گے وہ کر دیں گے یہ شاید ہماری یہ خطا ہو لیکن حقیقتان ایسے نہیں ہے کھیل کی دنیا سے جس کا تعلق ہے وہ کھیل کے بارے میں آپ کو سب کچھ بتا سکتا ہے بلہ پکڑنے کا طریقہ بتائے گا بلہ مارنے کا طریقہ بتائے گا گیند پھینکنے کا طریقہ بتائے گا وہ اس کی غلطیاں بتائے گا اس کی خطائیں بتائے گا اس کے فول بتائے گا اس کے نشب و فراز سارے بتائے گا لیکن آپ ایک بلے باز سے کہیں کہ وہ آپ کو ویٹھ کر تفسیر قرآن پڑھائیں ساری زندگی تو بلہ مارا اس نے اب ابوں سے کہیں جی تو توقع ہے آپ سے ہمیں آپ کے تفسیر قرآن پڑھائیں یہ بہت عباس توقع ہے کسی انسان سے اور اگر وہ بھی یہ کام شروع کر لے تو بہت غلط کام کر رہا ہے اس کو اپنی احسیت کو سمجھنا چاہیے وہ ٹھیک ہے وہ معلم ہے لیکن کھیل کا معلم ہے اس کو بتانے چاہیے آداب لیکن کھیل کے آداب نہ قرآن کے آداب قرآن کے آداب معلم قرآن سے پوچھیں کسی فازل سے پوچھیں کسی عالم سے پوچھیں کسی دانشوان سے پوچھیں کسی دانشوار سے پوچھیں اب اگر ہم آتے ہیں آگر قوانین الہیہ اور مقصد خلقت اوصاف ربوبی ربوبیت الہی اگر یہ ہم معلوم کرنا چاہیں کس سے پوچھیں عدیب سے پوچھیں آگر آپ بتائیے اب یہ ہمارے ہر تمام ملکوں میں ایسے قانون ہے محقے میں بنے ہوئے ہیں ایک وزارت انہوں نے بنائی ہوئی ہے وزارت پارلیم کے لئے ایک وزارت ہے اس کا کام ہے مثلا قانون بنانا ایک پارلیمنٹ ہے اس کا کام ہے قانون بنانا اور ایک ہے مطبوعات کا شعبہ شعرہ ہیں جس میں عدیب ہیں جس میں کالم نگا رہے ہیں سارے رپورٹر ہیں خبر نگا رہے ہیں کبھی ہوا ہے کہ آج تک کوئی کیس مطبوعات کے سامنے کسی نے پیش کیا ہو عدالتوں میں پیش کیا جاتا ہے آج تک ہوا ہے کہ کوئی سلیبس بنانے کے لئے اپنی یونیورسٹی کا اور کسی کالج مدرسے کا آپ نے مطبوعات سے رجوع کیا اور خبر نگاروں سے کہ آپ بنا کے دیں چونکہ کلم زیادہ چلتا ہے ان کا چونکہ زبان زیادہ چلتی ہے ان کی یوں تو نہیں کہ جس کا کلم زیادہ چلے وہی ہر چیز بیان کریں بہت کا شعبہ ہے بہت کا نہیں ہے ہر چیز تو ہم نے عدیب سے نہیں پوچھنی ہے کچھ چیزوں کا ہمارے پاس میں یار موجود ہے یعنی جہاں برہان عقلی چلتی ہے ہمیں وہاں برہان سے کام لینا ہے جہاں پر ہمیں کسی عدوی قائدے کی طرف رجوع کرنا ہے وہاں ہم عدوی قائدے کی طرف رجوع کریں جب ہم محتاج ہوئے کسی عدوی قائدے کی طرف تو عدیب سے رجوع کریں گے جب ہمیں کوئی لغوی معنی معلوم نہ ہوا تو کسی لغت کی کتاب سے ہم رجوع کریں گے لیکن جب ہمیں مشکل عدوی نہیں ہے جب ہماری مشکل لفظی نہیں ہے جب ہماری مشکل لغوی نہیں ہے انسان کو اپنا راستہ تلاش کرنا ہے انسان کو اپنا حادی تلاش کرنا ہے انسان کو اپنا رہور تلاش کرنا ہے انسان کو اپنے لئے سراط معین کرنا ہے تو یہاں تو عدیب سے نہیں ہوشے گا ورنہ اگر عدوہ ہوتے راہنما اور حادی تو یہ بڑے بڑے شعارہ جاہلیت کے جو آج بھی عدب میں سند سمجھے جاتے ہیں آج بھی کوئی عدبی معنی اگر کسی نے دونڈنا ہو تو جاہلیت کے شعارہ اور عدیبوں کی طرف رجوع کیا جاتا ہے کہ وہ کیا کہتے تھے وہ اس کلمے کو کس معنی میں استعمال کرتے تھے بس ولایت یہ چیز ہے اب آئے اور آخر کھو گئے اس معنی میں مولا کا معنی کیا ہے ولی کا معنی کیا ہے تیس کے قریب معانی ذکر کیے گئے پھر کسی نے کا چچا کسی نے کا نہیں چچے کا بیٹا کسی نے کا داماد کسی نے کا سسر کسی نے کا یہ مولا کے معنی ہے کسی نے کا غلام کسی نے کا آقا کسی نے کا دوست کسی نے کا دشمن کسی نے کا اپنا کسی نے کا پرایا تیس کے قریب معانی صرف مولا کے لئے ذکر کیے گئے خب اگر ہم لغت سے جاکر مولا کا یا ولی کا معنی پوچھیں یا ولایت لغت سے پوچھیں وہ تو ہمیں ایسی کہیں گے ولی کون ہوتا ہے یعنی پھر ہم قرآن مجید میں جو قلمہِ ولی استعمال ہوا ہے اللہ و ولی الذین آمنون اس کی کیا معنی کریں گے معاذ اللہ یہ معنی کریں گے پھر ہم چچا اور سسر اور دھاماد اور مولا معنی یہ معنی کریں گے ہم اس کے ڈکشنری سے تو یہ ہی ملتے ہمیں بس کچھ درائیت چاہیے کچھ فہم جائیے حدر چاہیے کچھ سلیقہ چاہیے وہ عزتی آپ کے خدمت میں کہ ولایت یعنی انسان ناقص کا اپنے اس مقصود اصلی اس کمال محض کی طرف قدم بڑھانا وادی کمالات میں قدم رکھنا اور تدریجا اس کی قربت اور اس کی لقا کی طرف آگے جانا یہ ولایت انسان کی اس کے پھر بہت سارے لوازمات ہیں ان لوازمات میں پھر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں اور یہ ہے ہر زبان کا قائدہ ہے کہ کبھی ہم ایک کلمہ جو کسی ملزوم کے لیے ہوتا ہے اس کو لازم کے لیے استعمال کرتے ہیں کبھی کوئی بات جو لازم کے لیے ہوتی ہے اس کو کسی ملزوم کے لیے استعمال کرتے ہیں جیسے عام بول چال میں بھی ہے مثلا یہ پانی بڑھا ہوا ہے یہاں پر میں اگر پی جاؤں تو میں کہتا ہوں میں نے ایک گلاس پیا ہے گلاس تو پینے کی چیز نہیں ہے اول تو کھانے کی بھی نہیں ہے ٹھوس چیز ہے شیشہ ہے یہ کھایا بھی نہیں جا سکتا چھے جائے گے پیا جا سکتا ہے لیکن میں استعمال کرتا ہوں آپ بھی کوئی اطراز نہیں کرتے ہیں میں نے گلاس پی لیا یہ کہہ کر مراد میری یہ ہے دیکھیں آپ اطراز نہیں کرتے مجھے کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں کہا یہ کہ گلاس پی لیا مقصود یہ تھا کہ پانی پی لیا پس آپ سمجھتے ہیں یہاں لیکن اگر آپ ڈٹ جائیں یہاں پر جی نہیں آپ نے کہا گلاس پی لیا پس گلاس ہی پیا ہے آپ نے شیشہ پی لیا آپ نے اب بار جا کر اگر لوگوں میں معروف کر دیں یہ آپ نے شیشہ پیا ہے اب میں کتنا سمجھوں آپ کو بھئی ٹھیک ہے میں نے کہا تھا گلاس پیا ہے لیکن گلاس پینے سے مقصود ہی ہوتا ہے کہ یعنی پانی پیا ہے آپ کتنی دفعہ کہتے ہیں کہ میں نے بوتل پی لیے آج تک کسی آدمی نے بوتل نہیں پیئے اگر بہت کوئی مائر ہوا تو کھا لے گا بوتل نہیں کہ پیئے گا آپ نے کہا میں نے دو پلیٹیں کھا لیے یہ ساری جزیں جو ہم قلبیں استعمال کرتے ہیں یوں ہی ہوتا ہے کہتے کچھ ہیں مقصود کچھ اور ہوتا ہے یہ تو بولچال کا ایک قائدہ ہے ضابطہ ہے اب لوازمات میں مولا کے ولایت کے بہت سارے لوازمات ہیں کبھی لفظ ولایت یا مولا یا ولی ان لوازمات میں استعمال ہوتا ہے کبھی ہمیں عرض کیا کہ اس طرف نہیں جانا ہمیں فقط یہ سمجھنا ہے ہمیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول مبارک ہے خطبہ حجت الودا میں خطبہ غدیر میں من کنتو مولا فہذا علی المولا تو اب آئی ایک جماعت پائفہ ایک اس بات میں ایک نفی میں ایک نے سارا زور لیا ایک نے سارا زور اس پر لیا کہ مولا کے معنی میں بات آ کر رکھی یعنی اگر مولا کے معنی روشن ہو گئے تو ساری مشکل حل ہو جائے گی صرف مشکل لفظی ہے یعنی ہماری نہ ممکن ہے کوئی آ کر مولا کے معنی سمجھ جائے مشکل حل نہیں ہوئی ابھی حقیقت ولایت تک ابھی نہیں پہنچا انسان پس جب تک اس وعدی میں قدم نہیں رکھتا انسان وہ ولایت سے دور ہے یہاں دو شعبے ہیں ان کو جدا کر کے ہمیں سمجھنا ہوگا ایک ہے مرتبہ اور درجہ انسان کمالات کی حرکت اور سیر میں اور ایک ہے منصب الہی ان دی چیزوں میں فرق کرنا بہت ضروری ہے یہ صرف نہ ہماری اس گفتگو کے لیے ضروری ہے بلکہ بہت سارے مسائل کے لیے ضروری ہے ایک ہے منصب اور ایک ہے مرتبہ یہ پہلے بہت ساری جگہوں پر میں آرز کر چکا ہوں شاید بعض کے ذہنوں میں ہو یہ لیکن اس گفتگو کی اساس یہی ہے بنیاد ہے یہاں اصلی موقع ہے اس کو بیان کرنے کا لیکن میں اس کو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھوں آپ کو اس وقت ہم بہت سارے لوگوں سے عشنا ہیں جو کچھ پہدے اور منصب ان کے پاس ہیں فرض کہ نہیں کوئی کسی یونیورسٹی میں لیکچرار ہے کوئی پروفیسر ہے کوئی چانسلر ہے کوئی وائس چانسلر ہے کوئی مثلا ہیڈ ماسٹر ہے کوئی ڈاکٹر ہے کوئی چیئرمین ہے کوئی ڈاکٹر ہے یہ مختلف جو منصب اس وقت اہدے لوگوں کے ذمہ موجود ہیں یہ منصب اور اہدے ہیں منصب اور اہدے ہیں لیے بھی جا سکتے ہیں دیے بھی جا سکتے ہیں ایک دسخط کرنے سے منصب مل گیا دوسرا دسخط کیا منصب ختم ہو گیا ان سے لوگ ریٹائر بھی ہو جاتے ہیں یہ ان کی مدد بھی معین ہوتی ہے منصب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں لیکن یہ منصب کب ملتے ہیں کن لوگوں کو ملتے ہیں اگر میں چلا جاؤں چاہ کر کسی کنجھے آپ مجھے یہ منصب مجھے دے دیں آپ ہنسیں گے لوگ مجھ پر تو کیوں میری شکل نہیں ہے صحیح قد نہیں ہے صحیح کیا مجھ میں کیا شکال ہے وہ آپ کے اسے تو بہتر ہوں وہ کہے گا نا آپ کی شکل اسے بہتر ہوگی شاید لیکن اس منصب کے لیے ایک ایسی شرط ہے جو آپ میں موجود نہیں ہے وہ کونسی شرط ہے وہ یہ کہ انسان میں مرتبہ ہونا چاہیے جب تک مرتبہ نہیں ہے تم میں تو منصب نہیں لے سکتے ہم انسانوں کا یہ نظام ہے لہذا ظلم کہتے ہیں ہم اپنی حق تلفی سمجھتے ہیں بس انفارض کہا لیں کہ آپ کے پاس تعلیمی میار ہے تعلیمی مرتبہ آپ کے پاس ہے لیکن رشوت کے ذریعے سے وہ دوسرے چور دروازوں سے اگر کوئی اور چلا گیا اس جگہ پر آپ لب بے اتراز ہو جاتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اپنا حق سمجھتے ہیں آپ کس بنیادہ ہے؟ یہ کس نے آپ کا حق قرار دیا؟ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ تیشدہ بات ہے کہ ہمیشہ منصب لیاقت اہلیت قابلیت مرتبے اور درجے کی بنا پر تقسیم ہوتے ہیں جسو ہے معروف شیر ہے امیر المعین علیہ السلام سے منصوب ہے وہ تو خود وہ دیوان آیا ہے مولا کا یا نہیں ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے دیکھنا چاہیے لیکن یہ شیر ہے اس میں واقعی مت شیر ہے کہ بقدر القد تنقسم المعالیہ بقدر القد تنقسم المعالیہ کوشش سائی زہمت زہمت و مشکت کی بنا پر مرتبے تقسیم ہوتے ہیں درجے تقسیم ہوتے ہیں مفت میں نہیں بانٹے جاتے ہیں ہر ایرے غیرے کو کس و نکس کو نہیں دیا جاتا ایک میار ہے ہم انسانوں میں میار ہے پس پہلے آپ کے پاس ایک تعلیمی مرتبہ ہونا چاہیے پھر آپ اس تعلیمی مرتبے کے ساتھ متناسب منصب کے لیے اپنے آپ کو امیدوار بنا سکتے ہیں نمزد کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس مرتبہ علمی نہیں ہے بنیادی طور پر آپ میں شرط ہی نہیں ہے منصب کی آپ کو حاکی نہیں پہنچا کہ اپنے آپ کو نامزد کریں منصب کے لیے فارس کریں ایک شخص ہے وہ کسی سکول کا ہیڈ ماسٹر بھی ہے اور اس نے کوئی علمی مرتبہ بھی اس نے پایا ہوا ہے ماسٹر ڈگری بھی اس نے لیئے اور ڈاکٹریٹ کیا ہوا ہے فارس کریں اس نے یہاں پر اب منصب و مرتبہ الگ چیزیں ہیں مرتبہ اس کا وہ کمال علمی ہے جو اس کے اندر موجود ہے جو اس نے پڑھا سال ہا سال منصب اس کا یہ ہے جو پوسٹ اس کو دی گئی ہے یہ صرف یوں نہیں ہے کہ ایک لفاظی ہے یا لفاظی فارق ہے مرتبہ اور منصب نا آپ تصدیق کر رہے ہوں گے کہ ایسے ہی ہے مرتبہ اور چیز ہوتی ہے اور منصب اور چیز مرتبہ اس چیز کو کہتے ہیں جو کمال ہو انسان کے اندر ایک فضیلت ہو انسان کے اندر منصب وہ چیز ہوتی ہے جو ایک اہدہ ہے اس کو سونپا جاتا ہے اب ذرا دوسری صفت دوسری خصوصیت اس کی آپ کی خدمت میں آرز کروں پر حقیقت منصب یا اہدہ وہ چیز ہوتی ہے جس کے ذریعے سے کسی شخص کے کندے پر کوئی ذمہ داری ڈالی جاتی ہے منصب ذمہ داریوں کا نام ہے ذمہ دار بنایا جاتا ہے اس سے پہلے نہیں ہوتا وہ ذمہ دار یعنی ایک ہیڈ ماسٹر پہلے نہیں تھا بچوں کو تعلیم دینے کا ذمہ دار نہیں تھا ایک ڈریکٹر ایک چیئرمین ایک سیکریٹی ایک وزیر کی پہلے ذمہ دار آدمی نہیں تھا اسی بلڈنگ سے روزانہ آکے گزر جاتا تھا سو پرواہ نہیں تھی آج جب سے یہ منصب سمال ہے اس نے ایک ذمہ دار آدمی بن جا ہے پس منصب در حقیقت کچھ عملی ذمہ داریوں کا نام ہے ان ذمہ داریوں کو اپنی گردن پہ لینے کا نام ہے اور گردن پہ ڈالنے کا نام منصب ہے لیکن ذمہ دار آدمی یا ذمہ داریاں اس کی گردن پہ ڈالی جاتی ہیں جس میں پہلے کوئی مرتبہ ہو مرتبے کا حامل ہونا چاہیے اگر آپ نے وہ مرتبے کا خیال نہیں کیا دوسرے لوگ اتراز کریں گے آپ پر نہیں وہ ذمہ داریاں آسان طریقے سے انجام پائیں گی یہ ضروری ہے اب جب انسانوں کے اندر یہ دستور و قانون ہے الہی قانون خدای قانون بھی ایسے ہی ہے اللہ تعالی نے کچھ منصب مقرر فرمائی ہے منصب رسالت یہ منصب ہے منصب نبوت یہ منصب ہے منصب قضاوت یہ منصب ہے منصب حکومت یہ منصب ہے منصب امامت یہ منصب ہے یہ اہدے ہیں اور منصب ہیں یہ لیکن انسانی منصب نہیں ہے ان میں سے کوئی بھی انسانی منصب نہیں ہے یعنی انسان نہیں لے دے سکتے کسی کو رسول نمزد نہیں کر سکتے کسی کو نبوت پر فائز نہیں کر سکتے کسی کو امامت پر فائز نہیں کر سکتے کسی کو حکومت پر فائز نہیں کر سکتے کسی کو قضاوت پر فائز نہیں کر سکتے یہ سب منصب الہی ہیں مگر یہ کہ خدا کسی جگہ اے زندے اپنے حکم سے حکم الہی سے کسی کو نمزد کیا جائے وہ ایک الاغ بات ہے لیکن بنیادی طور پر ہیں یہ منصبِ الہی اتفاق ہے سب کا یہ منصبِ الہی لہذا کسی کو حق نہیں پہنچتا آج تک دیکھیں کسی نبی کے لئے الیکشن بھی نہیں ہوئے لوگوں نے اپنے آپ کو نمزاد بھی نہیں کیا کسی نے کسی کا تعرف بھی نہیں کروایا کہ یہ نبی کسی رسول نے اتا کسی دوسرے رسول کو خدا کے ہاں یہ نہیں کہا کہ نہیں رسول بنا دیں حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ حضرتِ حارون کا نام پیش کیا لیکن نہیں اس لئے کہ حضرتِ موسیٰ نے تجویز پیش کی اور خدا نے ان کی تجویز پر ان کو نبی بنا دیا بلکہ انہیں ایک وسیع چاہیے تھا انہیں ایک مددکار چاہیے تھا انہیں ایک وزیر چاہیے تھا انہیں ایک حامی چاہیے تھا نہیں کہ ان کی تجویز پر خدا ون تبارک پتالہ نے منصبِ نبوت کسی کو دے دیا یہ منصب ہے پھر یہیں پر آرز کیا بارہ بار یہ خدمت میں آرز کر رہا ہوں کہ اس قوہِ واہم کو اور خیال کو بیچ میں مداخلت نہ کرنے دیں یہ وہ مرحلہ ہے جس میں یہ چیزیں اگر انہوں نے مداخلت کی اس مطلب کے سمجھنے میں تو پھر نہ صرف یہ کہ یہ بات سین میں آئی گی بلکہ اس کے بجائے کچھ اور سین میں آئی گا جو نہیں آنا چاہیے بعض وقت انسان کچھ بھی نہیں سمجھتا بعض وقت غلط سمجھتا ہے کچھ نہ سمجھنا یہ معیوب بات نہیں ہے لیکن غلط سمجھنا بہت ہی معیوب بات ہے اور اگر کوئی آدمی بلکہ سب کچھ سمجھ رہا ہے تو بھنی انلا اگر کچھ بھی نہیں کوئی سمجھ رہا خوب بہت خوب ہے راحت ہے آسائش میں ہے خود بھی اور دوسرے بھی لیکن اگر کوئی غلط سمجھ رہا ہے یہ مشکل ہے اس کی اپنی بھی اور دوسروں کے لیے بھی مشکل کھڑی کرے گا اور یہ مشکل جو پیدا ہوتی ہے یہ عرض کیا کہ انسان کو یہاں پیدا ہوتی ہے یعنی جب خیال اور وحم عقلی قوموں میں دخالت شروع کر دیں عقل کے سمجھنے کی قوت میں آکے مداخلت شروع کر دیں کہ اب یہاں فرصت نہیں ہے کہ میں آپ کی خدمت میں ان کی مداخلت کی نوئیت اور کیفیت بیان کروں کہ کیسے وہ مداخلت کرتے ہیں یعنی یہ جو شیطان و خناس یو وسوس فی صدور ناس وہ وسوسہ صدور ناس میں وہ انہی کی مدد سے کرتا ہے یہ عماجگاہ ہیں شیطان کے لئے یہ خیال اور وحم انسان کے لئے یہاں سے وسوسہ ڈالتا ہے شبہات ڈالتا ہے شکوک ڈالتا ہے سوال پہلا کرتا ہے گمرا کرتا ہے انسان کو پھٹکاتا ہے انسان کو بہکاتا ہے انسان کو یہ وہ وسوسے کی جگہ ہے اس سے محفوظ رکھنے اپنے سینے کو پسارس کے اب یہ منصب ہیں منصبِ الہی ہیں لیکن یہ منصبِ الہی یوں نہیں کہ خدا نے جس سے جی میں آیا دے دیا جس سے جی میں آیا نہیں دیا جیسے باز لوگوں کا ہے شبہات ہوتے ہیں باز لوگوں کے بازی کہتے ہیں یہ خوب یہ ماذا اللہ ان انبیاء میں کیا تھا مال تھا خدا نے ان کو صرف نبی ان کو بنا دیا اگر ہمیں بھی بنا دیا ہوتا خدا نے بنایا نا ان کو خود تو نبی نہیں بنے خود تو رسل نہیں بنے ذاتِ خدا تمہارا پتالہ نے ان کو اس منصب پر فائز کیا خود خدا نے ان کو چن لیا کسی اور کو بھی چن لیتا وہ بھی ایسا ہی ہوتا ہمیں چن لیتا ہم بھی ایسے ہوتے ہیں بازوں کے ذہنوں میں یہ حتی بازوں نے لکھ تک دیا ہے یعنی واقعا جب انسان کی جہالت کی حد ہوتی ہے کوئی نادانی کی کوئی حد ہوتی ہے لاعادری نصف العلم ہے کہہ دی نہیں جانتا وہ بہتر ہے راحت لیکن جب نہ جانتے ہوئے مدعی ہو کے عالم میں جانتا ہوں سب کچھ بہت خطرناک ہے یہ انسان بازوں نے آ کر اسی نہ جاننے کے عالم میں کیا کہا کہا کہ خداون تبارک خدا یہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں بازوں نے یہاں تک لکھ دیا ہے کہ خدا نے یہ کام جو انبیاء سے لیا معاذ اللہ الاعیاز باللہ یعنی یہ کام جو خدا نے انبیاء سے لیا ہے یہ کام جو خدا نے رسول سے لیا ہے اپنے گمان میں توحید بیان کر رہے ہیں خدرت خدا بیان کر رہے ہیں لیکن نظام خدا کے بغیر خدرت خدا حکمت خدا کے بغیر خدرت خدا مشیعت خدا کے بغیر کس طرح کہ جو کام خدا نے انبیاء سے اور رسول سے لیا ہے یہی کام اگر خدا کسی مکھی اور مچھر سے بھی لے سکتا لکھ تک دیا خ Baba اعتراف کارلو کہ نہیں سمجھتے ہم کہ خدا نے کیوں بعضوں کو دیا بعضوں کو نہیں دیا نہیں سمجھ میں آئی ہمیں باپ کیوں خدا نے حضرت موسیٰ کو نبی بنا دیا دوسروں کو نہیں بنایا حالکہ اس سلمانے میں بہت لوگ تھے حضرت عیسیٰ کو نبی بنا دیا دوسروں کو ہمیں سمجھ میں نہیں آئی خب کہہ دو نہیں سمجھ میں آئی ورنہ یہ کہنا کہ جو کام خدا نے موسیٰ سے لیا ہے وہ کسی سے بھی لے سکتا تھا سوائے اپنی جہالت کے اطراف کے اور اس میں کچھ بھی نہیں کوئی قیمت نہیں ہے اس بات کی نہ صرف مکھی اور مچھر بلکہ حتیٰ کوئی فرشتہ بھی یہ کام نہیں کر سکتا تھا جو خدا نے انبیاء سے لیا ہے بغیر انبیاء کے کوئی نہیں کر سکتا تھا یہ دوسرا کوئی بشر نہیں کر سکتا تھا یہ کام دوسرے کسی فرد سے ممکن نہیں تھا یہ کام جو خدا نے انبیاء سے لیا ہے آپ کروستے ہیں خدا میں خدرت ہے عظیم خدرتِ خدا کی اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ قُلْ اِشَّيِّنْ قَدِیْرِ خدرتِ خدا میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے معنی نہیں ہے پہلے یہ قانون آپ کی حدمت کو بیان کر جو کہا ہوں کہ صرف ایک آنکھ بند کر کے ایک سے دیکھیں اکثر ایسے مسائل پیش آتے ہیں آپ جائیں روڈ پر ایک لائٹ گاڑی کی آف کر کے ایک گاڑی سے جائیں آپ وہ کہتے ہیں وہ سکھ تھا وہ اس نے موٹر سیکل خریدا تو کہا کہ میں ان دو موٹر سیکلوں کے بیچ میں سے گزروں گا دو لائٹیں آ رہی تھی سامنے سے اس نے کہا یہ دو موٹر سیکل ہیں ان کے بیچ میں سے گزروں گا وہ جب ان کے بیچ میں سے گزرا تو وہیں پر ملیہ میٹ ہو گئے چونکہ وہ دو موٹر سیکل نہیں تھے بلکہ وہ گاڑی تھی اس کی دو لائٹیں ہاں اس نے سمجھے دو موٹر سیکل ہیں اگر آپ ایک لائٹ آف کر کے ایک لائٹ سے جائیں خود بھی اور دوسروں کے لئے بھی مشکل کھڑی کریں آپ ایک آنکھ بند کر کے ایک آنکھ سے دیکھیں وہ مشکل پیدا ہو جائے گی آپ کے لئے دونوں آنکھوں سے دیکھیں دونوں آنکھوں سے دیکھنے کا مطلب یعنی جامِ دید مکمل دید سے دیکھیں جامِ دید یہ ہے کہ ذاتِ خدا میں برپور قدرت ہے خلقت کی قدرت ہے اعتاق کی قدرت ہے افاظہ کی قدرت ہے دینے کی قدرت ہے خلق کرنے کی قدرت ہے بنانے کی قدرت ہے سوارنے کی قدرت ہے لا متناہی اور لا محدود قدرت ہے خدا کی لیکن جب یہ قدرتِ خدا دی جاتی ہے یہ عطایہِ الٰہی جب اعتاں ہوتے ہیں دیے جاتے ہیں تو لینے والوں میں لینے کی قدرت بھی تو دیکھیں آپ کیونے میں لینے کی بھی قدرت ہے یا نہیں ہے قدرتِ خدا میں بلا محدود قدرتِ الٰہی ہے لیکن اس لینے والے میں بھی قدرتِ خدا کو تحمل کرنے کی طاقت ہے یا نہیں ہے پہلے یہ بطورِ مشروع آپ کی خدمت میں بیان ہوا یہ مطلب مثلا آپ بہترین استاد دنیا کا لے کر آئیں آپ کے چھے ماہ کے بچے کو کمپیٹر سکھایا گا ہیں نا ایسے لوگ اس شہر میں بھی ہوں گے بہت ماہری لیکن آپ کے چھے ماہ کے بچے کو کچھ بھی نہیں سکھا سکتے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان میں قدرت نہیں ہے طاقت نہیں ہے پڑھانے کی ان میں طاقت ہے پڑھانے کی آپ کے بچے میں پڑھنے کی طاقت نہیں ہے اس کے علوم کو تحمل کرنے کی طاقت نہیں ہے پس یہ کیسی بات ہے ان زبانوں سے نکلی ہے کہ خدا اگر چاہے تو فلا سے یہ کام لے سکتے ہیں بھلے خدا کی قدرت تو ہے لا محدود قدرت ہے لیکن اس میں یہ طاقت نہیں ہے خدا نے خود فرمایا کہ اگر یہ قرآن پہاڑ پر نازل کر دیتا تو خدا میں پہاڑ پر نازل کرنے کی قدرت ہے یا نہیں ہے خدا میں تو قدرت ہے یہ قرآن پہاڑ پر نازل ہوتا لیکن پہاڑ میں قدرت نہیں ہے کہ اس قرآن کو تحمل کر سکتا لَرَأَيْتَهُ خَاشِعَنْ مُتَصَبِّعَنْ مِنْ خَشِعَتِ اللَّهِ تو پہاڑ اتنی عظمت کے ساتھ قرآن نہیں تحمل کر سکتا تو تم مکھی اور مچھر کی مثال دیتے ہو پہاڑ کا جو تذکرہ خدا نے فرمایا ہے کہ لو میں یہ قرآن اگر پہاڑ پر نازل کرتا لَرَأَيْتَهُ خَاشِعَنْ مُتَصَبِّعَنْ مِنْ خَشِعَتِ اللَّهِ پہاڑ عظمت کی علامت ہے ہم بھی آپس میں جب مثالیں دیتے ہیں کسی کی استواری مقاومت اور عظمت کی مثال جب دیتے ہیں تو پہاڑ سے دیتے ہیں یہ پہاڑ جیسے آدمی ہے پہاڑ جیسی قوم پہاڑ جیسی ملت پہاڑ جیسی حکومت پہاڑ جیسی فوج پہاڑوں کے ساتھ استواری میں مقاومت میں اور طاقت میں پہاڑ نمونہ ہے خدا نے اسی نمونے کو کہا گیا اگر اس پر میں قرآن نازل کرتا تو اس میں طاقت نہیں تھی لیکن ایک انسان پر جب نازل کیا تو اس میں طاقت تھی پس کچھ لینے کی قوت ہوتی ہے ایک دینے کی قوت ہے ایک لینے کی قوت ہے پہاروں میں یعنی انسان کے علاوہ کسی میں یہ قوت تھی نہیں ورنہ تو خلا نے فرمایا کہ اِنَّا عَرَزْنَا الْأَمَانَةَ ہم نے یہ امانت پیش کیے کس پر پیش کیے آسمان پر پیش کیے زمین پر پیش کیے پہاڑوں پر پیش کیے سب پر پیش کیے فَأَوَيْنَا اَنْ يَحْمِلْنَا سب نے انکار کیا کہ ہم یہ نہیں اٹھا سکتے فَأَوَيْنَا الْإِنسَان لیکن انسان میں یہ طاقت تھی اس نے اٹھا لی یہ امانت پس ایک آنکھ سے دیکھنے سے یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں دونوں آنکھوں سے دیکھیں پھر پتہ چلتا ہے کہ پہار تک تحمل نہیں کر سکتے انسان تحمل کر سکتا ہے انسان بھی نہ صرف اس وجہ سے کہ انسان ہے بلکہ اس وجہ سے کہ اس امانت خدا کو تحمل کرنے کی طاقت خدا نے اس کے اندر رکھی ہے اور وہ کونسی چیز ہے وہ یہی ولایت منصب خدا دیتا ہے ذات خدا کے پاس کوئی کمی نہیں ہے خدا کو ہمارے ساتھ کوئی معذلت بشمنی بھی نہیں ہے ذات خدا معذلت کوئی صفت سلوی بھی نہیں ہے بخیل بھی نہیں ہے کنجوس بھی نہیں ہے سب کو منصب ضابطہ ہے ایک قائدہ ہے ایک میعار ہے اور وہ ضابطہ یہ ہے کہ جس کے پاس مرتبہ ہوگا اس کو منصب ملے گا جس کے پاس مرتبہ نہیں ہے اس کو منصب نہیں ملے گا پس پہلے مرتبہ ہو پھر منصب ہو منصب دیا جاتا ہے ذمہ داریوں کے لیے مرتبہ اس کمال کا نام ہے اس مرتبے کا نام ہے ولایت منصب مختلف ہو سکتے ہیں پس نبی کا ولی ہونا بہت ضروری ہے نبی کو مرتبہ ولایت بھی ہونا ضروری ہے کیونکہ منصب نبوت یہ بتاتا ہے کہ وہ ولی بھی ہے منصب رسالت یہ بتاتا ہے کہ وہ ولی بھی ہے منصب امامت یہ بتاتا ہے کہ وہ ولی بھی ہے کیوں کہ یہ الہی منصب ہیں اور الہی منصب ایسے مفتمی کسی کو نہیں ملتے جب تک اس کے اندر مرتبہ موجود نہ ہو اور مرتبہ کا نام رکھا ہم نے ولایت پس جب تک ولایت نہ ہو کسی کے پاس حامل مرتبہ نہیں ہو سکتا اب یہاں ایک آخر میں کیونکہ وقت تمام ہو چکا ہے یا ہو رہا ہے ابھی ہیں پانچ منٹ یہاں بات آ جاتی ہے یوں نہیں کہ میں نے یہاں بیان کر دی اور بیان ہوتی نہ مجھ سے پہلے اور مجھ سے اچھوں نے اور میرے اساتید نے اور بزرگان نے اور اصلاف نے بیان کی ہے بات بلکہ سب سے بہتر کہیں تو خود زواتِ گرانی ہے انبیاء علیہ السلام نے بیان کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سب سے پہلے یہ مطلب بیان فرمائے یوں نہیں کہ بیان کر دینے سے بات حال ہو جاتی ہے یہ سمجھ میں آ جاتی ہے جیسے کہاں نا منصب و مرتبے کا ایک نظام ہے خدای منصب کا ایک نظام ہے کو منصب نہیں ملتے مفت میں رشوتیں وہاں نہیں چلتیں سفارشیں وہاں نہیں چلتیں داندلیاں وہاں نہیں ہوتیں چور دروازیں وہاں بند ہیں سارے کیونکہ الہی نظام ہے خدای نظام ہے لیکن ایک نظام اور بھی ہے فہم میں اور سمجھ میں اور سوج بوجھ میں بھی ایک نظام ہے وہ یہ ہے یہ جو کچھ آپ کی خدمتیں جاز کر لوں ان سب کو کافی وضاحت کی ضرورت ہے اب وقت کی کمی کی پیش نظر صرف اشاروں سے ایک بات آگے بڑھ رہی ہے اور اشارے ہمیشہ مبہم گنگ ہوتے ہیں جن میں زبان نہیں ہوتی لیکن دوسری طرف سے خوب مائے امید ہیں کہتے ہیں کہ آقل کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے اب آپ کی فراست اور فہم کی بنا پر اشارے ہو رہے ہیں نکتہ آخر یہ ہے کہ اب جبکہ انسان آتا ہے روبرو ہوتا ہے ایک طرف ردیف اور فہرست ہے منصب کی اور ایک طرف فہرست ہے اور ردیف ہے مراتب کی مراتب کو ایک کلمے میں میں نے آپ کی خدمت ارز کر دیا کہ ولایت کہتے ہیں اس کے بھی کئی درجے ہیں پھر چونکہ ارز کیا نا کہ جب ناکس کامل کی طرف بڑھتا ہے تو یونیک ایک ہی قدم ہے ناکس سے کمال تک کا ایک ہی قدم ہے لا محدود فاصلہ ہے اس لا محدود فاصلے میں پھر لوگوں کے مرتبے ہیں درجے ہیں لوگ ایک ہی صف میں نہیں ہیں کوئی پہلے قدم پر ہے کوئی دوسرے پر ہے کوئی تیسرے پر ہے کوئی چوتھے پر ہے وَإِلَا مَاشَاءَ اللَّهُ لیکن اب ہم لوگ بس ہمیں نہ کوئی منصب اور نہ کوئی مرتبہ مراتب سے بھی خالی اور منصب سے بھی محروم وہ ہمارے دل میں حسرت ہے نا منصب کی کاش کوئی منصب ہمیں مل چکا ہوتا الہی منصب نہ سہی کوئی انسانی منصب کوئی دنیاوی منصب ہمیں مل گیا ہوتا ایک گریجوئیٹ کو یہ کتنی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے کوئی کوسٹ بھی مل جائے آپ میں علم تو ہے نا یہ کافی نہیں ہے کمال ہے نہ اس کو کمال سے بڑھ کر ایک اور چیز بھی چاہیے منصب بھی چاہیے اس کو ہمارا دل منصب کے لیے زیادہ تڑپتا ہے لیکن اولیاء اللہ کا دل مرتبے کے لیے زیادہ تڑپتا ہے وہ مرتبے کے زیادہ خواہش ماند ہوتے ہیں ہم منصب کے زیادہ خواہش ماند ہوتے ہیں ان پر منصب ان کو سوپے جاتے ہیں تاکہ ذمہ داریاں ادا کریں ہم منصب کو اپنا امتیاز سمجھتے ہیں منصب امتیاز نہیں ہوتے مرتبے امتیاز ہوتے ہیں آپ فاظ کر لیں میں نہ کوئی منصب نہ کوئی مرتبہ نہ کوئی فضیلت کچھ بھی نہیں خالی خالی میں آیا ہوں اور آ کر دیکھا میں نے کہ ایک طرف سے الہی منصب اور ایک طرف ہے الہی مرتبے کوئی بیان کر رہا ہے میرے سامنے میں سمجھنا چاہتا ہوں مرتبہ کیا ہوتا ہے اور منصب کیا ہوتا ہے وہ بلاکہ جب تک ہم سمجھیں گے نہیں ان کو جب تک ہمیں حقیقت ملایت سمجھ میں نہ آئے جب تک حقیقت نبوت اور رسالت اور امامت ہمیں سمجھ میں نہ آئے یہ تو مؤمہ رہے گا باقی ہمارے لئے آپ سمجھنے کی ضرورت ہے سمجھنے میں بھی ایک قائدہ ہے سمجھنے کا بھی ایک قانون ہے سمجھنے کا بھی ایک دستور ہے وہ قانون یہ ہے سمجھنے کا پہجہ فرمائی ہے یہاں پر جس کے پاس منصب نہ ہو اس کو اگر کوئی منصب سمجھایا جائے مثلا میرے پاس اس وقت کوئی منصب نہیں ہے میں کسی ملک کا سرورہ نہیں ہوں صدر نہیں ہوں وزیراعظم نہیں ہوں لیکن اگر آپ بیٹھ کر مجھے سمجھانا چاہیں کہ صدارت یہ ہوتی ہے وزارت یہ ہوتی ہے اگر مجھ میں تھوڑی بہت عقل ہو فہم فراست ہو تو میں سمجھ جاؤں گا اگرچہ مجھ میں یہ منصب نہیں ہے یعنی جو صدر نہیں ہوتا صدارت کو سمجھ جاتا ہے جو وزیر نہیں ہوتا وزارت اس کی سمجھ میں آ جاتی ہے یہ منصب کا قانون ہے پس منصب سب کے ساب ایسے ہیں کہ جس کو آپ سمجھا رہے ہیں وہ اگرچہ اس کے اندر یہ منصب نہ بھی ہو پھر بھی اس کو یہ منصب سمجھتے ہوئے سمجھ میں آ جاتا ہے لیکن مرتبے اور فضیلتیں ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ جس کے اندر فضیلت نہ ہو اس کو سمجھاؤ تو اس کو سمجھ میں بھی آ جائیے فضیلت یہ نہیں ہو سکتا تجربہ کرنا ہے آپ نہیں کہا بھی آپ وہ الحمدللہ تجربے کے لیے ہمارے پاس بہت مواقع ہیں جیسا تجربات کرنا چاہئے اب جیسے یہ طلبات طب کے ہیں ان کو تجربات کروائے جاتے ہیں مینڈکوں پر مینڈک آپ دیکھیں جو بارانی ملک ہیں جن میں بارشی ہوتی ہیں جن میں جوہر زیادہ ہوتے ہیں اللہ ماشاءاللہ مینڈک بہت زیادہ ہیں وہ خوشالی کی بات ہے تیب ترقی کرے گی چونکہ مینڈک بہت زیادہ ہیں سہرائی علاقوں میں چوہ بہت زیادہ ہیں چوہوں پر تجربات کریں تیب ترقی کرے گی خوب ہم بھی جب ایسی انپر کی مثال دیں تو کہنے جو انپر پر تجربہ کرنا ہے تو اللہ ماشاءاللہ انپر خودکفیل ہیں انپروں کے مسئلے میں جہالت میں بہر سے جوہلا منگوانے کی ضرورت نہیں ہیں خودکفیل ہیں اس مسئلے میں ہم مسلمان ہیں فخر بھی کرتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارے ملک میں اسی فیصل لوگ انپرڑے ہیں اس صدی میں دنیا کہاں پہنچ چکی اور ہم کہاں ہیں غرض اس لیے از کرنا ہوں کہ تجربہ کے لیے آپ کو کوئی زیادہ زہمن نہیں کرنی پڑے گی ماشاءاللہ بہت موارد موجود ہیں آپ ایک آدمی کو بڑھیں بلکل انپرڑ ہو بلکل انپرڑ سفید خب اس انپرڑ کو لے کر آپ اس کو سمجھائیں اس نے آپ سے پوچھا فرض کریں کسی شخص کے بارے میں کہ یہ چیئرمین جو ہے آپ کے ادارے کا یا یہ فلا اقوام متحدہ جو سیکرٹی ہے یوں انو کا یہ کیا ہوتی ہے یہ منصب کیا ہوتا ہے یہ صدارت یہ وزارت آپ کے ملک کا سربراہ صدر ہے صدارت کیا چیز ہوتی ہے اس کو سمجھائیں آپ انپرڑ بھی ہے بلکل صدارت سمجھائیں وزارت سمجھائیں آسانی سے سمجھ جائے گا کوئی مشکل پیش نہیں آتی بلکہ آپ دیکھیں اپنے ملک میں تو انپرد تقریریں جب کرتے ہیں وزارتوں پر اور صدارتوں پر تو پڑھے لکھوں کو شرم آ جاتی ہے اتنی فساد و بلاغت سے بولتے ہیں بلکہ بعض کو ایسے ہیں جو پہنچ بھی جاتے ہیں منصب تک اسی عالم میں اب یہی وزیر جس کے بارے میں آپ اس کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ وزیر ہے یہ صدر ہے یہ وزیر فرض کریں کہ تعلیمی ایک مرتبہ بھی ہے اس کے پاس یہ ڈاکٹریٹ بھی کیا ہوا ہے اخر ہوتا ہے نا دوسرے ملکوں میں ہیں نمونے ایسے کہ وزیر ڈاکٹریٹ کیے ہوتے ہیں کوئی تاجب کی بات نہیں ہے بلکہ ابھی بعض ممالک ایسے ہیں جن کی پوری کیبنٹ ڈاکٹریٹ کیے ہوئے ہیں ہماری تاریخ میں بھی شاید مشکل ملیں گے بعض ہیں ابھی ابھی موجودہ دور میں پوری کابینہ مثلا صدر کی یا وزیر آزم کی پوری سب ڈاکٹریٹ اپنے اپنے شعبے کے ماہر پرے لکھے لوگ ملک بھی چلتا ہے نظام بھی چلتا ہے چھتری کے ساتھ نان میٹرک کوئی بھی نہیں ہے اب اس شخص کو آپ جائے سمجھائیں کہ یہ وزیر یہ ڈاکٹریٹ بھی ہے آپ اس انفار آدمی کو آپ دونوں چیزیں سمجھائیں اس کو سمجھائیں آپ کے وزارت کیا ہوتی ہے اور اس کو سمجھائیں کہ پی ایس ڈی کیا ہے بڑی آسانی سے سمجھ جائے گا وزارت کا معنی اور مفہوم لیکن ڈاکٹریٹ اور پی ایس ڈی کا معنی سو سال لگے رہے ہیں آپ اس کو نہیں سمجھا سکتے پی ایس ڈی کبھی اس کے پلے نہیں پڑے گی کہ یہ کیا بلا ہوتی ہے میں نے آرز کیا نہ کہا اگر آج تک تجربہ نہیں کیا تو ابھی کرنے تجربے میں کوئی قیمت نہیں لگتی یہاں ملیں گے آپ کو موارد بہت ساری مل جائیں گے آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں کسی آدمی کو بلا کر یہ چونکہ پیش آتا ہے میں اس لئے کہہ رہا ہوں اگر میں کسی کو جی میں فلاں انجمن کا صدر ہوں وہ آسانی سے سمجھ جاتی ہے اس کو بات کے میں کیا ہوں لیکن جب میں اس کو کہتا ہوں میں فلاں مدرسے میں پڑھتا ہوں یہ چیز پڑھ رہا ہوں یا یہ پڑھا رہا ہوں مثلاً اس کو کچھ پلے نہیں پڑھتا کیا فرق ہوا کیوں وزارتیں اور صدارتیں انپڑھ آدمی بھی سمجھ جاتا ہے لیکن تعلیمی عودے ان کے محنم مفہوم ان کے پلے نہیں پڑھتے کیوں کیا فرق ہے اس میں فرق یہ ہے کہ منصب اس آدمی کی سمجھ میں بھی آ جاتا ہے جو فاقد منصب ہو جس کے اندر یہ منصب موجود نہ ہو منصب اس کو بھی سمجھ میں آ جاتا ہے لیکن مرتبہ ہرگز اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا جس کے اندر یہ فضیلت موجود نہ پلاخر کسی پڑے لکھے کو پتا چلے گا پی ایس ڈی کیا ہوتی ہے ڈاکٹریٹ کیا ہوتی ہے کچھ ہونا چاہیے میٹرک ہونا چاہیے کم از کم کم از کم کچھ کو اس وادی میں ہونا چاہیے کوئی ادنا کلاس میں پہلی میں دوسری میں تیسری میں کسی میں تو ہونا چاہیے سکول سے باہر بیٹھ کر اگر سمجھنے کی کوشش کرے گا نہ وہ جیسے محاورہ ہمارا کے بینس کے سامنے بین بجانے والی بات ہے اگر آپ انپار کو پی ایس ڈی سمجھا رہے ہیں تو بینس کے سامنے بین بجانے ہیں اپنا بھی وقت ضائع کیا اس کا بھی وقت ضائع کیا یہ کیوں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ دو الگ وادیاں ہیں مرتبے اور منصب اور اگر عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ منصب مرتبے کی بنیاد پر ملتا ہے تو جب تک مرتبے کی حقیقت سمجھ میں نہیں آتی اور منصب کی حقیقت سمجھ میں نہیں آتی اس وقت تک یہ نظام سارا ہمیں الہی سمجھ میں نہیں آئے گا ولایت مرتبہ ہے رسالت و نبوت منصب ہے ممکن ہے آپ کسی طریقے سے البتہ یہ بھی مشکل ہے لیکن فرض کر رہا ہوں ہیں ممکن ہے کسی طریقے سے ہم کسی انسان کو بالاخر جو امام نہیں ہے جو نبی نہیں ہے جو رسول نہیں ہے اس کو کسی طریقے سے رسالت کا محفوم سمجھا دیں نبوت کا محفوم سمجھا دیں امامت کا معنی اس کو سمجھا دیں خلافت اس کو سمجھا دیں حکومت اس کو سمجھا دیں قضاوت اس کو سمجھا دیں یہ منصب سمجھ جائے گا کسی طریقے سے کیونکہ خود اگرچہ نبی یا رسول ہے نا امام یا خلیفہ یا قاضی یا حاکی کچھ بھی نہیں ہے لیکن یہ آپ کی باتیں سمجھ جائے گا لیکن جب آپ اس کو ولایت سمجھانا چاہیں گے تو جب تک میٹرک نہ ہوا ولایت میں وہ ولایت کا معنی نہیں سمجھ سکتا پھر آخر کچھ چیزیں چکھی ہوئی ہونی جائیں گے تاکہ پتہ چلے آپ کیا کہہ رہے ہیں جن لوگوں میں فضیلتیں نہیں ہوتی ہیں جن میں کمالات نہیں ہوتے آپ ان کے سامنے ہزار کمالات کی تشریح کرتے رہے ہیں ان کو کوئی احساس نہیں ہے بہت ساری لذتیں ہیں جو بچوں کو سمجھائیں آپ ان کو نہیں معلوم کوئی تصور نہیں ہے ان لذتوں کا ٹافی کی لذت بچے کوئی سمجھ میں آتی ہے چکلیٹ کی لذت بچے کوئی سمجھ میں آتی ہے کھیل کود کی لذت بچے کوئی سمجھ میں آتی ہے کرکٹ ہم سب بیٹھ کے دیکھتے ہیں دادا باپ پوتا سب ایک ہی سپریم کے سب لذت محسوس کرتے ہیں بلکہ بچہ شاید بڑوں سے زیادہ لذت محسوس کرتا ہے لیکن وہیں پر کچھ اور لذتیں بھی ہیں جو اصلا بچے کے پلے پڑھتی نہیں کیوں ابھی اس وادی میں اس نے قدم نہیں رکھا کچھ لذتوں کو سمجھنے کے لئے بلوک کی ضرورت ہے نابالغوں کو وہ لذتیں محسوس نہیں ہوتی تو مرتبوں کے ذریعے ولایت کی لذت اس انسان کو محسوس ہوتی ہے جو وادی ولایت میں بلوک کے مرتبے تک پہنچ گیا ہو جب تک اس وادی میں اس نے قدم نہیں رکھا اس کو کوئی محسوس نہیں لیکن یوں بھی نہیں ہے کہ جو بھی وادی ولایت میں کسی مقام تک پہنچا یعنی یہ قانون نہیں ہے اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ جو بھی وادی ولایت میں گیا اور ولایت کا سفر اس نے تیع کیا قربت کا سفر اس نے تیع کیا اللہ کی طرف کو متوجہ ہوا تو ضرور اس کو کوئی منصب ملے گا یہ تیشدہ بات نہیں ہے یہ ایک طرفہ ہے یہ کاروائی جس کو منصب ملے گا ضرور اس کو ولی ہونا چاہیے لیکن ہر ولی کو منصب ملنا ضروری نہیں یہ نکتہ ذہن میں رہے اب کیوں وہ اس کے لئے وقت نہیں ہے اب آپ کی باری ہے کہ آپ کیا فرماتے ہیں سنوات پڑھئے محمد آل میرے پاس دو سوال ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ مولا علی کی ولایت کا جو اعلان کیا گیا غدیرِ خم پر تو یہ صرف اعلان تھا یعنی خبر دینی تھی تو ان کو ولی کب چنا گیا تھا اچھا دوسرے یہ یعنی امام کہلے ولی کہلے اچھا دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ کہنا کیا درست ہے کہ چونک نبوت ختم ہو رہی تھی اس لئے امامت کا دور شروع ہوا حالانکہ قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں ملتا ہے کہ جب سب امتحان دے دیئے تو آخر میں امامت کا احدہ دیا گیا یعنی یہ ظاہر کر رہا ہے کہ امامت کا احدہ جو ہے وہ نبوت و رسالت سے بھی آگے ہے تو یہ ذرا سب اگر آپ کر دیں تو بڑی مہربانی ہوگی پہلا سوال یہ تھا کہ حجت الودا میں مقام غدیر خم میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ولایت علیہ علیہ السلام کا اعلان فرمایا تو یہ آیا اس وقت ولایت پر چنا گیا یا ولایت کا اعلان سے کیا مقصود تھا ولایت پر عرض کیا کہ ولایت مرتبہ ہے منصب نہیں ہے جو نہ منصب کے لئے جاتا ہے نہ مرتبے کے لئے مرتبہ اعتا کیا جاتا ہے عطا کیا جاتا ہے اور منصب اس وقت انسان کو نصیب ہوتا ہے جب مرتبے پہ پہنچ جائے اور مرتبہ انسان اگرچہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سارا دار و مدار مرتبے کا انسان کے اختیار میں ہے لیکن مرتبے پہ پہنچنا خود انسان کا اپنا کام ہے خود اپنے قدم سے چال کر مرتبے پر پہنچے البتہ تعیدِ الٰہی سے تعیدِ خداوندی سے حول و قوائے الٰہی سے اس مرتبے پر پہنچے گا اپنے قدم سے کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا لیکن تعیدِ الٰہی سے عزدی سے جب وہ اس مرتبے پر پہنچ جائے پھر اس کو منصب کے لیے چنا جاتا ہے لیکن مرتبے پر تک پہنچا جاتا ہے منصب انسان کے پاس آتا ہے مرتبے کے پاس انسان کو جانا پڑتا ہے پہلے سے یعنی جب تک انسان اس ولایت کے مرتبے پر نہ ہو تو یوں نہیں کسی کے چننے سے کوئی ولی بن جاتا ہے ولایت تک انسان کو جیسے وہی مثال دی تھی آپ کو منصب و مرتبے کیونکہ منصب ممکن ایک منٹ میں دے دیا جائے آج میٹنگ وہی کسی کو صدر بنا دیا ایک منٹ میں چند گھنٹوں میں جیسے وہ مثال دی تھی آپ کو کہ اگر فرض کریں کسی تعلیمی ادارے کا سربراہ ہے اور اس نے ڈاکٹریٹ کیا ہوا ہے اپنے شعبے میں تو اس کو سرپرستی جو دی گئی ہے اس ادارے کی وہ ایک منٹ میں آج اعلان کیا وہ سرپرست بان گئے لیکن جس مرتبے کے ذریعے وہ اس منصب کے قابل بنے ان کو کتنی عمر لگائی انہوں نے یعنی جو تعلیمی مرتبہ انہوں نے تیع کیا جس کی وجہ سے یہاں تک پہنچے ایک عمر اپنی صرف کی جب جا کے وہ یہاں تک پہنچے پس مرتبے کے لیے عمر صرف کرنی پڑتی ہے منصب اعلان سے یا منصب تعین کرنے سے یا نصب کرنے سے آجاتا ہے لیکن مرتبہ نصب کرنے سے نصیب نہیں ہوتا البتہ مرتبہ ہو یا منصب ہو مرتبہ الہی یا منصب الہی ہو بلاخر اذن الہی یا نصب الہی یا تعین الہی سے ہی حاصل ہوتا ہے دوسرا سوال کیا تھا بھلے امامت یہ اتفاقا بہت اچھا سوال تھا اور اس بات کی خوشی ہے کہ سوال اچھا تھا اور اس کا افسوس ہے کہ وقت کم ہے اس کے لیے اور ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ آپ سوال چھوٹا سا ہوتا ہے جواب زورت سے زیادہ دیں دیتے ہیں آپ پہلے یہ مطلب آرز کر چکا ہوں آپ کی خدمت میں سوال کے بارے میں کہا گیا ہے کہ بہت اچھی چیز ہے سوال سوال کو کہا گیا ہے کہ یہ مفتاح العلم ہے علم کی چابی ہے یہ اور چابیوں کا یہی ہے مثلا یہ اتنا بڑا حال یہ ایک چھوٹی سی چابی سے کھلتا ہے دروازے میں اتنی سی چابی آدھی انگلی کے براور چابی لگائیں اتنا بڑا حال جس کے اندر سیکروں لوگ بیٹھ سکتے ہیں اتنا بڑا حال چھوٹی سی چابی سے کھلتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ چابی اور حال کا اندازہ ایک جیسا ہونا جائے اب آپ احران ہو جائیں چابی لگا کر میں نے چھوٹی سی چابی لگائی تھی اتنا بڑا حال کیسے کھل گیا اگر حال چابیوں کے درجے کے ہوں تو پھر تو انگلی کے برابر حال کھلیں گے آپ کے سامنے سوال ایک منٹ کا ایک سطر کا ہوتا ہے لیکن جواب کے لئے آپ کو پھر تھوڑی مدد چاہیے بعض اساتید ہمارے بزرگوار کسی نے سوال کیا ان سے اساتید کے اساتید سے کسی نے سوال کیا انہوں نے ناقل کیا کسی نے سوال کیا ان سے ایک منٹ میں آدھے منٹ میں سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ جواب کے لئے چھے منٹ چاہیے اور یہ کوئی اقراف گوئی یہ گذاف گوئی نہیں ہے حقیقت ہے آج بھی وہ جواب سمجھنے کے لئے طلبہ کو چھے منٹ کم از کم پڑھنا پڑتا ہے جب جا کے وہ جواب ان کی سمجھ میں آتا ہے پس یہ توقع ہمیشہ نہ رہے کہ سوال چھوٹا کرتے ہیں تو جواب بھی چھوٹا سا ہونا چاہیے اگر سوال مفتع ہے علم کے لئے تو پھر جواب اس علم کے مطابق ہوگا جو آپ مانگ رہے ہیں یا طلب کر رہے ہیں غرض یہ کہ اس مختصر سے وقت میں جو گنجائش ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں باب امامت میں بہت سارے مسائل ہیں جو گفتگو کے قابل ہیں البتہ ہیں وہی ہے گفتگو علماء نے الحمدللہ کی ہے گفتگو علماء امامیہ نے علماء اعلی سنت نے اپنے اپنے تئین امامت کے بارے میں بکدر کافی گفتگو کی ہے لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ حق کے گفتگو ادا ہو چکا ہے البتہ نبوت و رسالت بھی ایسی ہے قرآن کے بارے میں ہے کہ جب محشر میں قرآن کے سامنے حاضر ہوں گے لوگ تو وہی جو خدا جو قرآن نے ذکر کیا ہے گلہ شکوہ رسول اللہ کا رسول اللہ نے فرمایا کہ میری اس قوم نے قرآن کو محجور رکھا ہے متروق رکھا ہے نہ اس کو سمجھا ہے نہ اس کو پڑا ہے نہ اس پر عمل کیا ہے وہ شکوہ بالکل بجا شکوہ ہوگا یعنی اتنے مفسر ہونے کے باوجود اتنے حافظ ہونے کے باوجود اتنے قاری ہونے کے باوجود اتنے قرآن کے بارے میں کتابیں لکھی جانے کے باوجود رسول اللہ شکوہ کریں گے کہ اس قوم نے میری امت نے قرآن کو محجور رکھا ہے اور کوئی نہیں کہے گا کہ آپ کو حق نہیں پہنچتا چونکہ ہم اتنے قاری ہیں اتنے حافظ ہیں نہ اس کے باوجود وہ شکوہ برمحل و بجا حافظ شکوہ ہوگا اس طرح بعض تعبیرات میں آیا ہے بزرگان نے علماء نے بھی ذکر کیا ہے کہ قرآن جب حشر میں انسان محشور ہوں گے اور قرآن کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو قرآن بکر بکر ہوگا بکر یعنی انٹچ تازہ کوئی کسی نے چھوائی نہیں اس کو لہذا یوں نہیں کہ صرف یہ ایک موضوع ایسا ہے رسالت بھی ایسے ہے نبوت بھی ایسے ہیں ہم یہ نہیں کہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا ہے اور ان چیزوں کی تہہ تک پہنچ گیا اور ان کو ہم نے سمجھ لیا ہے اور جو سمجھنے کا حق تھا ہم نے ادا کر دیا ہے کتنا وقت ہم دیتے ہیں ان چیزوں کو سمجھنے کے لئے ایک جگہ میں گیا مومنین کی دعوت پر وہاں ان کی خدمت میں آذر ہوا چند جو ملٹ تھے اس میں گفتگو کی تو بعد میں انہوں نے گلا کیا شکوا کیا کہا مولانا ہمیں آپ سے گلا ہے کیا گلا کہا گلا یہ ہے کہ ہمارے پاس سال میں یہ ایک دو دن ہوتے ہیں میں اپنے بچوں کو ساتھ لائیا تھا کہ آپ سے کچھ سنیں گے تاریخ سنیں گے یہاں پر حقیقت سنیں گے کوئی یہاں پر اور واقعیت سنیں گے کوئی فلاں سنیں گے اور آپ نے اس منٹ میں وہ ہماری توقعات پوری نہیں کی اتنا افسوس ہوا مجھے یہ سن گا یہ گلا مجھ سے تھا نہیں کہ یہ گلا کیوں مجھ سے کیا اس کا افسوس نہیں ہوا افسوس اس بات کا ہوا کہ یہ مسلمان ہیں یعنی اس دن دن تھا رہلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میں نے ان کے سامنے حضرت کی رہلت سے متعلق جو معروضات تھی مختصر ان کی خدمت میں آرز کی تو وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ سے یہ بھی سننے آئے تھے یہ بھی سننے آئے تھے یہ بھی سننے آئے تھے اور دلیل یہ دی انہوں نے کہ سال میں سال بارہ ہمارے پاس یہ ایک ہی دن ہوتا ہے رسول اللہ کی معرفت کے بارے میں رسول اللہ کی سیرت جھننے کے بارے میں رسول اللہ کی فضائل سننے کے بارے میں اتنا افسوس ہوا مجھے کہ یہ مسلمان ہیں شریعت رسول اللہ پر ہیں اور فخر بھی کرتے ہیں حلالزادی اسی وجہ سے ہیں مومن اسی وجہ سے ہیں پاک اس وجہ سے ہیں نجس نہیں ہیں واللہ تو نجس ہوتے تم جس شخصیت کے طفیل تم پاک ہو متاہر ہو تمہارے ساتھ لیندین جائز ہے تمہیں لڑکی دینا جائز ہے تم سے لڑکی لینا جائز ہے تمہارے ساتھ اٹھنا بیٹھنا مومنین کا مسلمانوں کا جائز ہوا ہے جس شخصیت کے طفیل جس کا اتنا حق ہے کہ جس نے تمہیں دنیا بھی تمہاری سعادت تمہیں بنایا ہے آخرت کی تمہاری سعادت کا بھی اس نے تمہیں راستہ دکھایا ہے تم نے سال میں ایک دن وہ بھی ایک دن نہیں ایک گھنٹہ وہ بھی چالیس پینتالیس منٹ تم نے رکھے ہوئے ہیں اس شخص کی صیرت سننے کے لیے سال میں تین سو پینٹ ساٹھ دن سال کے عدے ہیں ان تین سو پینٹ ساٹھ دنوں میں چوبیس گھنٹے تم گزارتے ہو دش میں کتنا وقت گزار دیتے ہو کلبوں میں کتنا وقت گزار دیتے ہو اپنی کمپنیوں میں فیکٹریوں میں دکانوں پر کتنا وقت گزار دیتے ہو اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے اکس فورڈ تک اور یورپ اور امریکہ اور کہاں تاں تک اور اس کے بعد لاکھوں ڈالر ان کے پیچھے آپ نالیوں میں بہاتے ہو تاکہ وہ جائے اور پھر وہ جو کچھ بن کر آتے ہو خدا جانتا ہے کیا بن کر آتے ہو وہ تم سب کچھ کرتے ہو لیکن اپنے اس محسن کے لیے تم نے سال میں ایک گھنٹہ رکھا ہوا ہے اور وہ بھی مولانا کو گلہ کرتے ہو کہ تم نے فلاں فلاں چیز بھی ہم پر پیش نہیں کی افسوس ہوا مجھے بہت سمجھ خب اگر ہم سال میں ایک گھنٹہ رسالت سمجھنے کے لیے وقف کیا ہوا ہے تو وہ رسالت پھر ایسے ہی سمجھ میں آئی جس رسالت کو سال میں ایک گھنٹہ وقت دیا جائے تو وہ امامت جس کو سال میں دس دن دیے جائیں وہ امامت پھر ایسے ہی حل ہوتی ہے اس کے بارے میں یہی تصور ہونا چاہی اس سے بہتر ہو ہی نہیں سکتی وہ امامات جس توحید کے بارے میں چلو رسالت تو ایک گھنٹہ سال میں رہلت کا ایک دن ہے ولادت کا ایک دن ہے ایک دن ولادت کا ایک دن رہلت کا دو گھنٹے ہو جاتے ہیں توحید کی تو نہ ولادت ہے نہ رہلت ہے وہ تو سال میں کوئی مناسبت آتی نہیں ہے نہیں ہے نا رہلت ہو شہادت نہیں ہے اس کے نام پر تو ایک دن جمع بھی نہیں ہوتے ہم وہ تو اصلا نہ بچوں کو ضرورت ہے نہ ہمیں ضرورت ہے نہ ماں باپ کو ضرورت ہے خرص یہ کہ یہ مناسبتیں اور ان میں ہم یہ کام کریں یہ بہت اخصوصناک چیز ہیں اس سے بہتر نہیں ہو سکتا یہ کام لیکن خب اللہ یہاں لین آپ نہ کہیں کہ میں جان چھڑانے کیلئے ساری باتیں کر رہا ہوں عارض یہ کیا کہ یہ سوال عارض یہ کیا کہ امامت یوں نہیں ہے کہ کسی جگہ کوئی دلیل نہیں ہے ہمارے پاس نہ کوئی دلیل عقلی و نہ کوئی دلیل نقلی نہ قرآن سے نہ سنت سے نہ حدیث سے کہ امامت بعد از نبوت ہے یہ بعد کا کلمہ کہیں بھی نہیں ہے بلکہ جیسے خود ہماری اس محترمہ نے اپنے سوال میں یہ فرمایا ہے کہ امامت کا تذکرہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے ہوا تھا جب ترحالی کہ حضرت ابراہیم اس وقت نبی تھے رسول تھے اور یہ صرف حضرت ابراہیم کے لئے نہیں ہے بلکہ ظاہران اب اگر اشتباہ نہ کر رہا ہوں غلطی نہ ہو رہی ہو تو سورہ انبیاء میں بسر انبیاء کے تذکرے کے بعد خدا ون تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَجَعَلْنَا هُمْ آئِمَّةً يَحْدُونَ بِأَمْرِنَا ہم نے ان ان انبیاء کو آئمہ قرار دیا ہے یعنی یہ انبیاء ہے جَعَلْنَا هُمْ ہُمْ کی ضمیر انبیاء کے طرف جا رہی ہے یعنی یہ اتنے سارے انبیاء تذکرہ کیا ایک ایک کا پھر اس کے بعد یہ فرمایا کہ ہم نے ان سب کو آئمہ قرار دیا ہے یعنی یہ نبی بھی تھے اور امام بھی تھے جس طرح نبوت کے باس جو ہم تدوینی باس کرتے ہیں تعلیمی باس اپنے بچوں کو یا پڑھانے کے لئے سیکھنے کے لئے ایک نبوت آمہ کی باس ہوتی ہے اور ایک نبوت خاصہ ہے نبوت آمہ سے مراد یعنی اصل نبوت جو ذات خداون تبارک تعالیٰ کی طرف اسے ایک منصب ہے بعض برگزیدہ انسانوں کو اس منصب کے لئے چنا گیا ہے اور تمام انبیاء اس میں نبوت آمہ میں شامل ہیں قرآن کا سری دستور ہے کہ تمام انبیاء پر جب تک انسان کا ایمان نہ ہو اس وقت تک انسان کا عقیدہ نبوت تمام اور صحیح نہیں ہے اہل کتاب پر ہمارا اعتراض یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نومن و ببعض و نقفر ہم بعض کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے ہیں یہودی ایک نبی کو مانتے ہیں دوسرے کو نہیں مانتے مسیحی ایک نبی کو مانتے ہیں دوسرے کو نہیں مانتے وہ دوسرے لیکن جو امت تنہا امت جو تمام انبیاء پر جس کا اتفاق ہے وہ تمام انبیاء پر ایمان جز ایمان ہے وہ دین مبین اسلام کے پیروکار ہیں تمام انبیاء پر ایمان لانا ضروری ہے یہ نبوت آمہ ہے لیکن یہ کافی نہیں ہے اس کے بعد نبوت خاصہ نبوت خاصہ یعنی نبوت حضرت پیمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب تمام لوازمات سمیت اس پر ایمان رکھنا تمام جزیات و تفاصیل سمیت اس پر ایمان رکھنا یہ نبوت خاصہ ہے پس نبوت کو ہم دو ایسے کرتے ہیں نبوت عامہ اور نبوت خاصہ اسی طرح امامت بھی ہے امامت ایسا منصب نہیں ہے جو نبوت کے بعد ہو بلکہ نبوت کے زمانے میں امامت کی ضرورت ہے انبیاء اعلالعظم آئمہ بھی تھے انبیاء اعلالعظم آئمہ بھی تھے صراحت قرآن ہے آئمہ تھے بعضوں کے بارے میں تو خود فرمایا کہ ہم نے آپ کو امام ناس قرار دیا حضرت داود کے بارے میں حضرت ابراہیم کے بارے میں ناس قائم ہوئی ہے بعض کو اس ویان قلی میں کہا اِنَّا جَعَلْنَهُمْ آئِمَّةً يَحْدُونَ بِعَمْرِنَا ہم نے ان کو آئمہ قرار دیا ہے پس امامت ہمزمان بنبوت ہے سلسلہ امامت آپ دیکھیں یہی سے بہتا چلتا ہے کہ حتی قائلین امامت معتقد بھی امامت ان کو نہیں معلوم کہ امامت بعد از نبوت ہے یا ہمزمان بنبوت ہے اصلاف فرق بین امامت و نبوت کیا فرق ہے آیا نبی امام تھے یا نہیں تھے نبی قطعن امام تھے پہمبر اکرم قطعن امام تھے یہ امامت عامہ ہے جو تمام انبیاء کے لئے ہے یا کہیں باز انبیاء کے لئے ہے قرآن نے باز انبیاء کے لئے البتہ ذکر کیا ہے اگر دلیل مل جائے تمام انبیاء امہ تھے دلیل کتابیں ہیں بعد میں ختم نبوت کے بعد ختم امامت نہیں ہوا نبوت کا سلسلہ منقطع ہو گیا لیکن امامت کا سلسلہ کہیں دلیل نہیں آئی کہ امامت کا سلسلہ منقطع ہو گیا رسول کوئی نہیں آئے گا نبی کوئی نہیں آئے گا وحی نہیں اترے گی تشریح نہیں اترے گی احکام نہیں اتریں گے دین تمام ہو گیا سب کچھ تمام ہو گیا لیکن امامت کا سلسلہ جاری ہے چونکہ کہنا کہ فرق ہے نبوت میں اور امامت میں اور رسالت میں یہ الگ الگ منصب امامت کا معنی یہ نہیں ہے امام اس کو کہتے ہیں جس پر وحی اترے امام اس کو کہتے ہیں جس پر شریعت اترے امام اس کو کہتے ہیں جس پر قرآن اتنا یہ نہیں ہے منصب امامت یہ منصب نبوت اور رسالت ہے منصب امامت ایک منصب اجرائی ہے ایک منصب تنفیزی ہے ایک منصب عملی ہے ایک الگ گفتگو کا محتاج ہے منصب امامت اس کے بارے میں ہم گفتگو کریں حقیقت امامت فلسفہ امامت کیا ہے فس بنابراین یہ قطعن درست نہیں ہے کہ امامت بعد از نبوت ہے بلے خلافت بعد از نبوت ہے فارق ہے خلافت میں بھی اور امامت میں بھی خلافت بعد از نبوت ہے لیکن امامت بعد از نبوت نہیں ہے بلکہ ہمزمان ابن نبوت حضرت سے پہلے بھی لوگ بعض افراد تھے اور خود حضرت ہر دو منصب بلکہ تمام منصب الہی کو حامل تھے حضرت کے بعد بھی آئمہ کا سلسلہ جاری رہا ہے اور یہ حدیث ہے مورد اتفاق ہے یہ سب کے نزدیک اگر اختلاف کے ہی آ جاتا ہے تو وہ مسادق میں آ جاتا ہے اصل کلی میں اس کو سب تسلیم کرتے ہیں اب عرض کیا کہ وقت مختصر ہے اس سے بیشتر نہیں اس کے بارے میں وزاد کی جا سکتی ہے پہلے تو یہ ہے کہ آپ نے ابتدائے خطوہ میں فرمایا کہ فیل جو ہے اللہ تعالیٰ کا فیل جو ہے تخلیق اس فیل کا کمال مقصود ہے نہ کہ فائل کا حالانکہ فیل جو ہے وہ تو ایک انتظائی چیز ہوتی ہے اور انتظائی چیز جو ہے وہ تو اس کا تو ایک وہمی وجود ہوتا ہے ذہن میں تو آگے مثال آپ نے دی کہ انسان کا کمال مقصود ہے انسان فیل تو نہیں وہ تو مفہول ہے مثال سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مفہول کا کمال مقصود ہے تخلیق سے اور ابتدائے خطوہ سے یہ معلوم ہوتا آپ نے وہ قائدہ قلیہ بیان فرمایا کہ اس سے مقصد جو ہے وہ فیل کا کمال مقصود ہے پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو افعال ہیں ان کا کمال اسی یہ بھی نہیں ہوتا کہ ان میں کچھ نقصہ ہے نہیں کیونکہ وہ این ذات ہیں یہ بس یہ ایک پہلا سوال یہ چھوٹا سطح اس کے ادار دو سوال تو آپ نے سن لیا میں تھوڑا سن لیا تاکہ سب وہ جائے نا شریک اس میں آپ نے چونکہ ایک اسطلاعات بھی استعمال کی ہیں پہلا حصہ گفتگو کا جو مقدمے کے طور پر عرض کیا تھا کہ خداون تبارک و تعالیٰ کا جو فیل ہے اس میں فائل کی کوئی غرض نہیں ہے کیونکہ اس سے نقص لازم آتا ہے فائل کے اندر جیسے انسان جو فیل انجام دیتا ہے تو اس میں فائل کی غرض ہوتی ہے پھر میں جو بول رہا ہوں تو اس بولنے سے فائل کی تکمیل ہو رہی ہے نہ فیل کی لیکن خدا کے فیل میں ایسے نہیں ہے خدا کے فیل میں فائل ذاتِ خدا کی تکمیل نہیں ہوتی بلکہ فیل کی تکمیل ہوتی ہے آغا صاحب نے یہ سوال فرمایا کہ فیل تو ایک ایسی چیز نہیں ہوتی جس کا کوئی وجود ہو حقیقی جیسے یہ ٹیبل ہے جیسے یہ کتاب ہے جیسے یہ مثلا فرش ہے یا جی چیزیں ہیں بلکہ یہ تو ایک مفہوم ہے ذہنی جو ہم کسی چیز سے مثلا ایک آدمی جب انجام دیتا ہے کوئی فیل مثلا میں بول رہا ہوں تو فیل کیا ہے بولنا حقیقت میں سوت یہ آواز یہ ایک حقیقی چیز ہے میں بھی ایک حقیقی چیز ہوں لیکن بولنا بولنا تو کوئی چیز نہیں ہے بولنا آپ نے اس سوت سے اور مجھ سے ایک عنوان ہے جو آپ نے اس کو دے دیا یعنی یہ آواز جو میری زبان سے نکل رہی ہے اور آپ کے کانوں تک پہنچ رہی ہے اس سے آپ نے ایک مفہوم لیا ہے آپ نے ایک عنوان اس کو دے دیا یا جیسے مثلا فارس کہا لیں کھانا آپ کہتے ہیں کھانا کھانا یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز ہے جو آپ کی پلیٹ میں پڑی ہوئی ہے وہ حقیقی موجود ہے آپ کا موں بھی حقیقی ہے ہاتھ بھی حقیقی ہے آپ وہ حقیقی چیز اٹھا کے موں میں ڈال لیتے ہیں یہ سب حقائق ہیں لیکن اس بیچ میں کھانا کیا ہے آیا وہ جو پلیٹ میں پڑی ہوئی چیز ہے وہ تو مثلا فارس کریں کوئی میٹھی چیز ہے کوئی کھٹی چیز ہے چٹ پٹی چیز ہے کوئی بھی ہو سکتی ہے وہ تو کھانا نہیں ہے اگرچہ ہم اس کو کھانا کہتے ہیں نام رکھا ہوا ہے ہم نے اس کا کھانا کھانے سے مراد یعنی تناول موں میں ڈالنا یا پینہ یہ گلاس میں تو پینہ نہیں ہے گلاس میں پانی ہے میرا موں بھی پینہ نہیں ہے ان میں دونوں میں سے کوئی چیز پینہ نہیں ہے نہ میرا ہاتھ پینہ ہے نہ یہ گلاس پینہ ہے نہ اس کے اندر کوئی پینہ ہے نہ میرا موہ پینہ ہے بلکہ جب یہ میں پانی جو گلاس میں ہے اس کو موہ میں ڈالتا ہوں تو اس کو آپ کہتے ہیں پینہ پس پینہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ نے ذہن میں ان حقائق سے عقص کی ہے آگا صاحب کا سوال یہ تھا بلے کبھی ہم فیل کہتے ہیں اور فیل کو مصدری معنی میں استعمال کرتے ہیں مصدر یہ تو قوائد عربی اور فارسی میں بھی ہیں یہ چیزیں سب جانتے ہیں وہ یاد ہوگا جب اردو پڑھاتے تھے تو اول میں قدیم زمانے میں پڑھاتے تھے اردو اور اس میں اردو کے مصدر سکھانے سے پہلے فارسی کا مصدر سکھاتے تھے اور وہاں کہتے تھے دے دال اور نون اور تے اور نون یہ علامتیں مصدر ہے دن اور پن مسلم پھر اس کے بعد ایک گردان رٹا لگواتے تھے اور قدیم کی لوگوں کو تو عشنائی ہے لیکن آج کل کے انگلش پڑے ہوئوں کو اصل کیا باتا ہے مصدر کیا ہوتا ہے وہاں چیز کیا ہوتی ہے غرض یہ کہ ایک ہوتا ہے مصدر اس کو کہتے ہیں فیل ہم مصدر یعنی کرنا آنا جانا پینا کھانا اٹھنا بیٹھنا یعنی ایک ایسی حالت کو کہتے ہیں جس سے فائل بھی مقصود نہیں ہوتا اور فائل سے جو چیز سرزاد ہوتی ہے وہ بھی مقصود نہیں ہوتی بلکہ وہ صدوری حالت سرزاد ہونے کی حالت مقصود ہوتی ہے مصدر میں جس کو حدث کہتے ہیں عدبیات میں یعنی وہ صدوری حالت اس کی مقصود ہوتی ہے مثلا پینا پانی بھی پینے سے مقصود نہیں ہوتا اور پینے والا بھی نہیں ہوتا بلکہ وہ صدوری حالت کہ یہ فیل وہ اس سے سرزاد ہو رہا ہے اس کو فیل کہتے ہیں اور کبھی ہم فیل کہتے ہیں حاصل مصدر کو کبھی مصدر ہوتا ہے اور کبھی حاصل مصدر کیا بھی میں عرض کرتا ہوں بس ہم مارنا مارنا یہ مصدر ہے خب جب انسان مارتا ہے سادر فیل سے فائل سے کیا چیز سادر ہوتی ہے مار ایک ہے مارنا اور ایک ہے مار میں نے اس کو مار ماری مار مارنا مار حاصل مصدر ہے مارنا مصدر ہے کھانا کھایا اب کھانے میں ایک کلمہ ہم مصدر کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں اور حاصل مصدر کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں لیکن پینے کے بعد پڑائی لکھنا اور لکھائی یادتا ہے نے یہ کلمہ لکھائی اور چیزیں مثل یہ میں نے یہاں لکھا ہوا ہے آپ کسی سے پوچھ سکتے ہیں یہ کس کی لکھائی ہے لیکن یہ نہیں پوچھ سکتے یہ کس کا لکھنا ہے یہ غلط ہے اگر یہ کہیں گے یہ کس کا لکھنا ہے آپ کہتے ہیں یہ کس کی لکھائی ہے یہ کس کا لکھنا نہیں کہہ سکتے اب جو ہم کہتے ہیں عام طور پر فیل تو فیل سے ہمارا ذہن فوراں دھوڑ کے چلا جاتا ہے اس کے مسدری معنی کی طرف یعنی آنا جانا پینا اٹھنا بیٹھنا بولنا کھڑا ہونا سونا جاگنا یہ مسدری معنی ہے لیکن جب ہم کہتے ہیں ذات خداون تبارک و تعالیٰ میں فائل اور فیل فائل اور فیل سے مراد ہماری کیا ہوتی ہے یعنی جو چیز فائل سے سرزد ہو جو چیز اس سے نکلے جو چیز اس سے ادا ہو ابھی جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں بول رہا ہوں تو یہ بولنا فیل نہیں ہے بول فیل ہے بول چونکہ مجھ سے بولنا سرزد نہیں ہو رہا بلکہ بول سرزد ہو رہا ہے جب میں کھا رہا ہوں کھانا سرزد نہیں ہو رہا وہ کھلائی کہیں آپ سرزد ہو رہی ہے جب میں لکھ رہا ہوں تو لکھنا مجھ سے سرزاد نہیں ہو رہا لکھائی سرزاد ہو رہی ہے فیل اور فائل یعنی اثر اور معصر یعنی علت اور معلول یعنی سبب اور مسبب یعنی کاز اور افیکٹ فیل اور فائل سے وہ مراد ہے یہاں پر بے عبارت دیگر یہاں فیل اور فائل سے عدوی اسطلاح مراد نہیں ہے فلسفی اسطلاح مراد ہے جب فلسفی اسطلاح میں کلامی اسطلاح یعنی اب فلسفے سے ایسے بحشت ہو جاتی ہے بعضوں کا فلسفہ کہنے سے معذرت کے ساتھ یعنی بعض لوگ ہوتے ہیں ان کو تلقینات کے اثر میں ہوتا ہے ممگنے وہ سمجھے ہیں کہ مشکل اور پیش نہ آ جائے کہ کلامی اسطلاح ایک علم کلام کی اسطلاح ہوتی ہے اور ایک عدویات کی اسطلاح ہے عدویات میں جب فیل کو ہم استعمال کرتے ہیں اسم اور حرف کے مقابلے میں ہوتا ہے اور علم کلام میں جب ہم استعمال کرتے ہیں فیل اور فائل تو وہاں پر وہ اکاز اور افیکٹ کے معنی میں ہوتا ہے یا علت اور معلول یا سبب اور مسبب کے معنی میں ہوتا ہے وہ فیل پس فیلِ خدا خالق کرنا نہیں ہے فیلِ خدا یہ خلقت فیلِ خدا ہے یعنی یہ زید کو جو خدا نے ایجاد کیا تو یہ وجودِ زید یہ فیلِ خدا ہے خود زید فیلِ خدا ہے کیوں کہ اثر ہے معلول ہے سب مسبب ہے نتیجہ ہے یہ یعنی یہ کائنات ساری کے ساری یہ معلول ہے یہ مسبب ہے یہ نتیجہ ہے یہ اثر ہے جو خدا سے سرزد ہوا ہے اور خدا اس کی علت ہے پس جب ہم فیل کہتے ہیں یہاں پر تو فیل سے مراد علم کلام کی اسطلاح ہے کہ کہا تھا کہ وہ دوسرے علم کی اسطلاح ہے جس کا نام نہیں لینا چاہیے اس کی غرض سے کہا ہے کہ یہ اثر ہے اور فیل ہے یہ لہذا اب ہم کہتے ہیں کہ خدا نے جو فیل انجام دیا ہے بس وہ مجھ سے جو فیل سرزاد ہوا ہے میرا فیل لکھنا نہیں ہے لکھائی ہے یعنی لکھائی مجھ سے سرزاد ہوئی ہے تو میرے فیل سے لکھائی کی تکمیل نہیں ہوئی بلکہ لکھنے والے کی تکمیل ہوئی ہے یعنی جب میں نے کوئی فیل انجام دیا میرا فیل کونسا ہے اب اسطلاح کلامی میں آگئے نا اسطلاح کلامی میں فیل کس کو کہتے ہیں اثر کو اثر اور مؤثر فائل اور فیل نہ مفول مفول میں نہیں آیا مفول کا معنی کیا ہوتا ہے جس میں یہ اثر ظاہر ہو وہ مفول ہوتا ہے فیل اور مفول میں فرق ہے اچھا نکتہ اٹھا ہے آپ نے یہاں تصریح ہو جائے مثل فارس کر لیں کہ میں لکھتا ہوں جب ایک چیز لکھ رہا ہوں میں یہ میں فائل ہوں لکھائی فیل ہے اور یہ کافی جس میں لکھ رہا ہوں یہ مفول ہے مفول فیل نہیں ہوتا مفول ایک الائک چیز ہوتی ہے یہ فیل اس کو دیا جاتا ہے اس میں انجام دیا وہ محل ہوتا ہے فیل کے واقع ہونے کا لہذا مفول کی تعریف کی جاتی ہے فائل اس کو کہتے ہیں فائل اور چیز ہے مفول اور چیز ہے فائل اور چیز ہے ہم جو فیل انجام دیتے ہیں اس سے مفول تکمیل نہیں ہوتا فعل بھی تکمیل نہیں ہوتا بلکہ فائل کامل ہوتا ہے جو ہمارے افعال ہیں لیکن خدا کے افعال جو ہیں ذات خدا کے افعال سے فائل تکمیل نہیں ہوتا بلکہ فیل کی تکمیل ہوتی ہے نہ مفہول کی فیل کی تکمیل ہوتی ہے یعنی فیلِ خدا ہے یہ خلقت یہ مخلوق یہ موجودات یہ فیلِ خدا ہے مانعی استلاح کلامی میں پس یہ فیل ہے خب خدا نے سوال خدا نے کیوں ان کو خلق کیا خدا نے کیوں مجھے پیدا گیا اہم میرے بغیر کیا کمی تھی خدا کے کرہانے میں بعض اوقات یہ سوال بہت ہی سنجیدگی سے ذہن میں اٹھتا ہے کب جب خدا نے خواستہ جب ہم فیل ہو جاتے ہیں انتہان میں گھر میں بھی نہیں بتا سکتے کہ فیل ہو گئے ہیں جب انٹریو میں فیل ہو جاتے ہیں نوکری نہیں ملتی مایوس ہو جاتے ہیں ہر طرف سے پیسے نہیں ہوتے جب شادی نہیں ہو رہی جب کوئی اچھی بات بن ہی نہیں رہی ہے کوئی سوچتی نہیں ہے کوئی بات اس وقت پھر آکے بیٹھتا ہے خلوت میں آدمی سوچتا ہے کہ خدا یا مجھے کیوں خلق کیا ہے میری کیا کمی تھی اس کارخانے میں میرے بغیر تیرا نظام نہیں چل رہا تھا مجھے خلق یا فیل ہونے کے لیے رسوہ کرنے کے لیے پریشان کرنے کے لیے شرمندہ کرنے کے لیے کس مو سے اب جاؤں کبھی سوچتا ہے بہت سنجیدگی کے ساتھ یہ سوال کبھی اٹھتا ہے زینوں میں اور پھر اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ درجہ کفر و الہاد تک کبھی آگے بڑھ جاتا ہے یہ سوال سوال جواب مانگتا ہے اگر سوال کو جواب نہ ملے شبہ بن جاتا ہے اور جب سوال شبہ بن جائے تو دیمک بن جاتا ہے اعتقاد کے لیے اور انسان کے لیے یہ تباہ کرنے دیتا ہے شبہ اچھی چیز نہیں ہے سوال بہت اچھی چیز ہے سوال کو جواب چاہیے پس بنابارین جب یہ سوال انسان میں اٹھتا ہے کہ مجھے کیوں خلق کیا ہے تو جواب اس کا بہت واضح ہے کیونکہ یہ سوچ رہا تھا کہ شاید خدا کا کوئی کام کہ میرے خلق کرنے سے اس کا کوئی کام نکل لے نا خیر تمہارا کام بھنسا ہوا تھا تمہارا کام نکالنے کے لیے خدا نے تمہیں خلق کیا تاکہ تم احسن و عمالہ بن جاؤ تاکہ تم اس کمال تک پہنچ جاؤ تاکہ تم جو ناکس ہو کسی اروج تک پہنچ جاؤ تم میراج کر لو تم ناکس ہو حدورے نہ رہو تمہیں خلق کیا ہے لہذا وہ ترجمہ نہیں کی ہے مرہومیں سادی نے بھی کی ہے اور دوسرے شعرائے فارس نے اردو نے بھی کی ہے کہ میں نے کسی سود فائدہ اٹھانے کے لیے نفک کمانے کے لیے اس کو خلق نہیں کیا میں نے البتہ یہاں پر بعضوں نے پھر ان کا دوسرا مصرہ ہے کہ بلکہ میں نے یہ خلق ہے تسلیقہ جود بھی نہیں ہے مقصود خدا بات جو دقیق تار تھے ان سے انہوں نے آگر کہا کہ یہ بھی اشتباہ کا آپ نے خدا کا مقصود ہی نہیں تھا اس خلقت میں مقصود یعنی کوئی ایسی چیز غرص جو ذات خدا کی طرف پر لڑتی ہو وہ نہیں تھا غنی انعالمین کا کیا ہو سکتا ہے اس میں کیا مقصد ہو سکتا ہے تمہیں خلقیہ تمہارے لیے خلقیہ ہے تمہیں خلقیہ ہے تاکہ تم کسی مقام تک پہنچو تم کسی کمال تک پہنچو نہ خدا تمہارے ذریعے کسی کمال تک پہنچو